الحمدللہ اللہ اللہ اعطانا نعمت الاسلام والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومعلانا محمد سید الانام وعلى آلہ واصحابہ العظام الى یوم القیام اما بعد معزز حضرات ناظرین وحضرات سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی چند دن پہلے آپ حضرات نے اپنے شوق اور جذبے سے جو سوالات بھیجے تھے ان سوالات کے کچھ حصوں کے جوابات آپ کے سامنے آگئے ہیں اور اس میں بہت سارے بھائیوں کو جیسا کہ انہیں بتا بڑا فائدہ ہوا بلکہ بہت سارے ایسے بھائی جنہوں نے وہ سوال تو نہیں بھیجے تھے لیکن انہیں سوال بھی سنا اور جواب بھی جب سنا تو ان کو ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوا اور انہوں نے اسرار کیا کہ اسی طرح کے سوالات آتے رہنے چاہیے اور اس طرح سے جوابات ملتے رہنے چاہیے تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا ہماری غلط سہمیں دور ہوں گی اور ہمیں بہت کچھ سمجھنے جاننے کا موقع ملے گا اور ساتھ میں عمل کرنے کے جذبہ بھرے گا بہرحال پچھلی نشست میں پچھلی مجلس میں کیونکہ تمام سوالوں کے جوابات نہیں آ پائے تھے تو جو حصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اس میں سوال کرنے والوں نے بھی اور جواب سننے والوں نے بھی ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا اب آپ جن بھائیوں کے سوالات باقی ہیں آج ہم ان سوالوں کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھی پچھلی مجلس میں کچھ سوالوں کو دوبارہ لینا ہے اور آخر میں انشاءاللہ ہم ان سوالوں کو پھر لیں گے اور پھر ان پر جوابات عرض کریں گے ہماری کسی بہن نے سوال بھیجا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے کسی غیر مسلم خاتون نے سوال کیا کہ آپ لوگ مسجدوں میں جا کر کے نماز نہیں پڑھتے نہ اٹھتے بیٹھتے ہو لیکن خانہ کعبہ کے دوران ایک ساتھ ہوتے ہو ایسا کیوں ہے میرے خیال میں یہ سوال ناقص ہے حقیقت یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو مسجدوں میں کچھ نمازیں تو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں اور کچھ نمازیں ایک ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں جو نمازیں ہم الگ الگ پڑھتے ہیں ان کو ہم سنت کہتے ہیں اور جو جماعت ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس کو ہم فرض کہتے ہیں اور جماعت کے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی سپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے ایک امام ہوتا ہے اور وہ امام ہم کو نماز پڑھاتا ہے اور جس طرح سے وہ کھڑا ہوگا مختلی بھی کھڑے ہوں گے رکو کرے گا مختلی بھی رکو کرے گے تو مل کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم کھانے کعبہ جاتے ہیں تو وہاں بھی اس طرح سے نمازیں ہوتی ہیں کچھ نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں کچھ نمازیں ایک ساتھ ہوتی ہیں اب تک کھانے کعبہ کی چاروں طرف جو چکر لگایا جاتا ہے اس چکر لگانے کو تواف کرنا کہتے ہیں اور اس تواف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے یہ دیں اللہ تعالی بہت راضی ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اس تواف کھانے کعبہ کا راؤنڈ لگاتے ہوئے یہ کھانے کعبہ کا چکر کرتے ہوئے ہم ہر آدمی جو ہے وہ انڈیجویل سر چکر کرتا ہے ہر ایک الگ الگ ہوتا ہے ابتہ اگر کوئی گروپ مل کر کے ایک ساتھ تواف کرنے لگے ایک ساتھ راؤنڈ لگانے لگے تو اس صورت میں یہ راؤنڈ ایک ساتھ گروپ کا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود ہر آدمی انڈیجویل ہوتا ہے کھانے کعبہ کے چاروں طرف چکر کرنے کو تواف کہتے ہیں جب انسان ساتھ راؤنڈ لگاتا ہے تو یہ ایک تواف بچ جاتا ہے اس کو ہم ایک تواف کرنا کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کعبہ پر روزانہ ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ رحمتیں ان انسانوں کے لیے ہوتی ہیں جو تواف کرتے ہیں چاریس رحمتیں ان انسانوں کے بھی ہوتی ہوں جو کھانے کعبہ کے دائرے میں اندر رہ کر کے وہاں نماز پڑتے ہیں اور بیس رحمتیں ان انسانوں کو ہوتی ہیں جو صرف کھانے کعبہ کو دیکھتے رہے ہیں یعنی نگاہ کھانے کعبہ کے اوپر رکھیں اس دنیا میں صرف کھانے کعبہ ایک ایسی بلڈنگ ہے ایک ایسی سادہ عمارت ہے ایک سادہ چوکور ایک کمرہ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کو یہاں سے سمجھائے نہیں جا سکتا یہ تو وہ چیز ہے کہ جب انسان کھانے کعبہ کو دیکھتا ہے تو آج تب کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ کھانے کعبہ کو دیکھتے دیکھتے میرا جی بھر گیا اور میرا دن نہیں چاہتا کھانے کعبہ کو دیکھنے میں نہیں دنیا میں ہر ایمان والا جتنا کھانے کعبہ کو دیکھتا رہتا ہے اتنا اس کے دل میں اس کے بابن مرتی رہتی ہے ایسا بھی ہے کہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں تو کعبہ شریف کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے شوف میں کوئی کمی نہیں آتی ان کا دل نہیں برتا ان کا جی نہیں چوناتا دنیا کی اچھی ساچی بلڈنگ کو دیکھ کر کہ ہم اختا جائیں گے اور تھک جائیں گے تاج محل کو کئی مرتبہ دیکھیں کہ اس کے باب جی نہیں چاہے گا دیکھنے کو جبکہ تاج محل بہت خوبصورت بلڈنگ ہے اس میں ترہ ترہ کے آرچ ہیں اور برجیاں بنی ہوئی ہیں مینارے ہیں سانگی مربر کے پتھر ہیں اور اس کا مقالبہ کھانے کعبہ ایک چوکا اور کمرہ ہے اوپر سے کالا پردہ پڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں نہ کوئی کھڑکیاں ہیں نہ اس میں برجیاں ہیں نہ مینارے ہیں یعنی دلچسپی کی کسی بلڈنگ کے اندر کسی کا نشخصن کے اندر دلچسپی کی جو چیز بھی ہوتی ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انسان عبار والا غسلسل دیکھتا رہتا ہے اور اس کا دل نہیں بھرتا آپ نے یہ بھی سمجھنا چاہے کہ کبھی کبھی کھانے کعبہ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس پر روم اور جلال تاریح ہوتا ہے اور دیکھنے والا محسوس کرتا ہے ایک خاص قسم کا خواب اور کبھی کبھی کھانے کعبہ کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے ہمارے دل میں محبت کے جدبہ بھرتے ہیں اور جی چاہتا ہے اس کو گلے لگائیں تو کھانے کعبہ کبھی جلال کے حالت میں ہوتا ہے اور کبھی جمال کے حالت میں ہوتا ہے بہرحال جب ہم کھانے کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم نے مسجدوں پڑھتے ہیں اور جس طرح سے مسجدوں میں نماز کبھی الگ الگ ہوتی ہے کبھی جمال کے ساتھ ہوتی ہے کھانے کعبہ میں بھی اسی طرح سے الگ الگ بھی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ بھی نماز ہوتی ہے ہماری مسجدوں کے نماز تو کھانے کعبہ کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے ابتہ ہے کھانے کعبہ کے چاروں طرف جو چکر لگاتے ہیں وہ انڈیجر بھی ہوتا ہے اور کبھی جماعت کے شکل میں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق کی کوئی وجہ نہیں ہے امید ہے کہ ہماری جس بہن نے یہ سوال کیا ہے وہ اپنے اس غیر مسلم خاتون بہن کو یہ بات جب سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی بات سمیمی آجائے اور اعتراض ختم ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی سوال کرے گا ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ ہم ہر عبادت اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو ہم اس طرح پڑھیں گے اللہ نے فرمایا روزہ اس طرح سے رکھو ہم اسی طرح سے رکھیں گے اللہ نے فرمایا حج اس طرح سے کرو اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے جو عبادت جس طرح سے ہمیں کرنے کو بولا ہے ہمیں اسی طرح سے وہ عبادت کر دیا تب ہی وہ عبادت بنے گی کویا ہم ہر عمل جو ہیں وہ اللہ کے حکموں کی مطابق اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابق کرتے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا وہ اپنی نبی کی ذریع سے کروا کے دکھایا تو بس اب اگر کوئی سوال کرے گا آپ لوگ نبی اس طرح کیوں پڑتے ہیں جواب ہے گا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر آپ کوئی سوال کرے گا آپ لوگ روزہ اس طرح کیوں رکھتے ہیں تو جواب ہے گا اللہ ہی نے اسی طرح سے رکھنے کا حکم دیا اگر کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ آپ لوگ حج اور طواف اور عمرہ اس طرح کیوں کرتے ہیں تو جواب ہے گا جس طرح اللہ نے حکم دیا وہ اسی طرح سے کریں گے اور اس کی مثال بلکل ایسے ہے جیسے کسی بیمار سے کہا جائے کہ آپ دوائی اس طرح کیوں کہا رہے ہیں تو جواب ہے گا ڈاکٹر نے اسی طرح سے کرنے کو کہا ہے اگر کوئی آدمی سوال کرے گا کہ جناب آپ مقام اس طرح کیوں بنا رہے ہیں تو جواب ہے گا انجینئر نے نقشہ یہی دیا اور یہی طریقہ کا تو غرض ہے کہ کسی کام کا ماہر جس طرح سے بتاتا ہے اسی طرح سے عبادت چونکہ اللہ نے لازم کی ہے عبادت اللہ نے لازم کی ہے طریقہ بھی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے تو ہم ٹھیک اسی طرح سے کریں گے اور یہ ہماری اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے کہ اس میں ہر چیز اورجنل حالت میں ہے اس میں نے کوئی ملاوٹ ہوئی ہے نہ ڈبلیکیر کوئی چیز ہے اللہ نے جس طرح سے نماز کا حکم دیا ہر نبی نے اسی طرح سے نمازیں پڑھی آخری نبی نے بھی اسی طرح سے نمازیں پڑھی آخری نبی نے نماز سکھائی اور وہی نماز ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی مطابق کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے اور اگر آدمی کوئی آدمی آج اس میں کوئی کمی زیادتی کرنا چاہے گا تو اس کو کمی قبول نہیں کیا جا سکتا مثلا جس نماز میں جتنی رکاتیں ہم نماز پڑھیں گے اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں اور روزہ جتنے ٹائم کا اتنا ہی ٹائم زکاة جس طرح سے دینی ہے اسی طرح سے دینی ہے ہر عمل اللہ اور اللہ کی طرف سے متین ہے لہذا اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں جواب ہے کہ ہمارے اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کوئی سوال کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام اس طرح کیوں کرتے ہیں جواب ہے کہ ہمارے نبی نے یہ کام اسی طرح سے کیا تھا اس لئے ہم اسی طرح سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شانوں نے فرماتے ہیں لَقَرْ قَعْرَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے بہترین رول مارڈل اور تمہارے بہترین نمونہ اگر ہے تو میرا نبی محمد و رسول اللہ ہے ان سے زیادہ آئیڈیل نمونہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لئے ہم اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے نام دین اسلام ہے اور فالو کرنے میں ہی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ شانو ہوں ہم کو اسی اسلام پر قائم و باقی رکھیں سوال کرنے والے ساکیب انجم صاحب ہیں اور یہ اچھا بات سے سوال کرتے ہیں کہتا ہے جو امام نشا کرتا ہو کیا اس کی امامت درست ہے اس کی تنکھا لینا جائز ہے تو جواب اس کا یہ ہے اولا ہم تو پہلی بات یہ ہے کہ امام کو ہرگز ہرگز کسی نشے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے پھر نشے یہ دو قسمیں ہیں ایک نشا ہے شراب کا ایک نشا ہے چارس کا ایک نشا ہے اسی طرح کے انجکشن کا وہ تو بالکل ہی حرام ہے اسے تو سختی کے ساتھ پر حیث کرنا چاہیے وہ سخترین جرم ہیں اور ایسا شراب ہرگز امامت کے قابل نہیں ہے جو شراب یہ شراب جسی چیزوں کی کسی نشے کا شکار ہو ہرگز ہرگز ایسے انسان کا امام نہیں بنانا چاہیے اور اگر کسی امام کے در یہ کمی ہے تو اس کو یا تو اپنی کمی دورست کرنی چاہیے اور یا پھر وہاں مسجد کے انتظامیہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شراب کو امامت سے الگ کر دیں اور اگر نشے کا مطلب ہے سگرٹ پینا تماکو پینا تو اس طرح کے جو چھوٹے والے نشے ہیں امام کے لیے مناسب ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح کا نشا کرتا ہو تاہم اگر کوئی امام اس طرح کے غلطی کرتا ہے اور پھر نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے نماز درست ہو جاتی ہے اگر اس کے موں میں بندرو بھی آ رہی ہے اور اسی حال میں وہ نماز پڑھا رہا ہے مگر نماز ادا ہو جاتی ہے یعنی ڈیفیکٹڈ ڈیواز ایسی نماز جس میں کمی رہی مگر نماز ادا ہو جاتی ہے باقی رہا تنخا کا معاملہ تو امام چونکہ نماز پڑھا رہا ہے اس سے اس کے تنخا دینا اس کو درست ہے اب بتائیے کہ اس کے ادھر جو کمی ہیں وہ کمی ہیں اس کو دور کرنی چاہیے اور اگر امام کمی دور کر رہا ہے تو ٹھیک اور اگر نہیں تو مسجد کے انتظامیاں کو حق ہے کہنے کا کہ یا تو یہ اپنی کمی دور کر دیں اور یا پھر امامت کے منصب سے معذول ہو جائے انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہتے ہیں کہ کشمیر میں باہر سے لوگ لائے جاتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر بھیک مانگتے ہیں لیکن کاروبار کرنے کے لیے ان کے پیچھے بہت بڑا مافیا ہے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں کیا ان لوگوں کو پیسہ دینا درست ہے یا نہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نام اور جو مانگے اسے دو لیکن اگر ہم ان کو دیں تو وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق تک پیسہ پہنچتا بھی نہیں ہے اس پورے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جن بھیکاریوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے باہر کے ہوں چاہے وہ آپ کے گھر میں آتے ہوں چاہے وہ سڑکوں میں ملتے ہوں جس شخص نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور اس کو ضرورت ہے یا نہیں لیکن بہرانہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو ایسے شخص کو پیسہ بھیگ دینا ناجائز ہے بس ایک اصول تو ذہن میں یہ رکھ لیا جائے کہ پیشہ بھیکاریوں کو بھیگ دینا ناجائز اور منع ہے چاہے وہ اللہ کا نام لیں چاہے رسول کا نام لیں چاہے آخرت کا نام لیں چاہے آپ کے دین کا چاہے جو بھی الفاظ وہ بولیں گے چونکہ اس کا پیشہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اسلامی حکم یہ ہے کہ پیشہ بھیکاریوں کو بھیگ ہرگز نہ دیا جائے نمبر دو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مانگنے والا پیشہ بھیکاری ہے یا واقعی مستحق ہے تو جواب ہے کہ علاماتوں سے قرائن سے ساکھ محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ پیشہ ہے یہ ضرورت نہیں ہے لیکن جب یہ یقین ہو کہ یہ پیشہ بھیکاری ہے تو اس کو دینا جائز نہیں ہے لیکن اگر شک ہے ممکن ہے ضرورت مند ہے ممکن ہے پیشہ بھیکاری پیشہ بھیکاری ہوگا اس صورت پر اگر آپ دیں گے یہ جان کر کے ہو سکتا ہے یہ ضرورت مند ہوگا پیشہ بھیکاری نہیں ہوگا تو اس صورت میں اگر آپ دیں گے تو دینے والا بنگا نہیں ہوگا اللہ کے نام پر مانگنے والا ہر کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے صرف اللہ کے نام پر مانگنے کی بنیاد پر اس کو دینا ضروری نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی واقعی مجبور مستقیق ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر مانگ رہا ہے تو اس کو دینا درست ہے اور وہ بہتر ہے اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے ہرگز کوئی مجبوری نہیں ہے اس نے پیشہ بنا دیا اور پیشہ جمع کرتے کرتے اس نے بہت بڑا سٹاک بھی جمع کر دیا ہے بلکہ بعض یہ پیشہ ور بھیکاری ایسے ہیں کہ وہ جمع کرتے کرتے لاکھوں جمع کر چکے ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ سڑکوں برا کر کے بھیگ مانگیں گے اور وہ اللہ رسول کا نام واسطہ دیں گے ایسے ہوں کو دینا جائز نہیں ہوتا آمیر گلزار صاحب چکورہ شفیان سے سوال کرتے ہیں اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو لوگ اس شخص کی سہتیابی کے لیے بھیڑ یا کوئی دوسرا جانور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جانور کو زبا کرتے ہو زبا کرنے کے بعد پھر اس کا گوش بچتی والوں میں بڑھتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں یہ بہت اچھا سوال ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے بھائیوں کا یہ مسئلہ آپ سامنے آتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ دینا چاہیے جب انسان نے کسی کام کے ہونے نہ ہونے کا تعلق کسی عبادت کے ساتھ جوڑا مثلا کسی نے کہا اگر اپرشن کامیاب ہو گیا تو ہم نماز پڑھیں گے صدقہ کریں گے جانور زبا کریں گے قربانی دیں گے روزہ رکھیں گے عمرہ کریں گے یا مثلا اگر بچہ ابتہ ہم نے پاس ہو گیا اگر فلان بیمار کا ٹیسٹ صحیح آ گیا یعنی کسی عبادت کو کسی دوسرے کام پر ڈبن کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں نظر اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے کہ میں قربانی کروں گا اگر فلانا معاملہ ہو گیا اللہ کی طرف مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اگر میرا فلانا مسئلہ حال ہو گیا اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے میں اتنی نوازیں پڑھوں گا اگر فلانا کام ہو گیا نظر ماننا یہ نظر ہر زمانے میں رہا ہے اور اسلام میں بھی نظر ماننے کی اجازت ہے قرآن کریم میں ہے جو نظریں تم نے مانی ہے نظروں کو پورا کرو نظر کے معنی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے یا اللہ میں آپ کی عبادت کا فلانا کام کروں گا شرط یہ ہے کہ فلانا میرا مسئلہ حال ہو جائے یہ مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مالی مسئلہ ہو صحیحت کا مسئلہ کامیابی کا مسئلہ تو مسئلہ فرض کیجئے کسی کا پیسہ کہیں فصا ہوا ہے پیسہ ملنے کی امید نہیں ہے اب وہ یہ نے یا اللہ اگر میرا وہ پیسہ مصول ہو گیا تمہیں یہ کروں گا یا اللہ اگر فلانا گم شدہ مال مجھے مل گیا تمہیں اتنا صدقہ کروں گا یا اللہ اگر میں صحتیاب ہو گیا تمہیں اتنا خیرات کروں گا یا اللہ اگر فلانا آپریشن کامیاب ہو گیا تو میں یہ کروں گا فلانا آدمی کا ٹیسٹ خراب آ رہا تھا پھر دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لئے بھیجا گیا تو کہتے ہیں یا اللہ اگر ٹیسٹ نگیٹو آ گیا تو میں یہ کروں گا تو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد وہ عمل کرنا ضروری ہے اور اگر وہ مال کا معاملہ ہے مثلا میں جانور زبا کروں گا میں اتنا صدقہ کروں گا تو پھر وہ جانور زبا کرنا ضروری ہوگا اور یہ جانور جو زبا کیا جائے گا اس میں سے نہ خود کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ مالداروں کو کھلا سکتے ہیں یہ صرف قریبوں کھلانا ہوگا ناظر کا پیسہ صرف قریبوں کو کھلا سکتے ہیں مالداروں کو نہیں کھلا سکتے اور نہ خود کھا سکتے ہیں اگر ناظر کا پیسہ اس میں سے خود کچھ کھایا ناظر کی زبا کیا جانور میں سے خود کچھ کھایا یا مالدار انسان کو کھلایا تو اتنا پھر دوبارہ صدقہ کرنا پڑے گا نظر مکمل نہیں ہوگی اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ نظر مان لی پیجاملہ زبا کیا اور محلے میں تقسیم کر دیا اور محلے میں بہت سارے لوگ مستحق ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ مستحق نہیں ہوتے ہیں تو نتیجہ ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کھا جاتے ہیں اور ہم ان کو کھلا رہے ہیں یہ چیز ان کو جائزی نہیں تھی اس لیے نظر کا پیسہ صرف غریبوں کو کھلا جائے نظر کا گوش صرف غریبوں کو دیا جائے ناظر کی چیز صرف غریب کا حق ہے جس کو زکاة لگی گئے اسی کو یہ چیز بھی استعمال کرنے کا حق ہوگا مالدار انسان کو دینا جائز بھی نہیں لینا بھی جائز نہیں استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں شکرانے میں مثلا آپریشن کامیاب ہو گیا اب ہم خوشی میں جانور زبا کر رہے ہیں بچہ اگتہار میں پاس ہو گیا ہم خوشی میں جانور زبا کر رہے ہیں مکان مکمل ہو گیا اب ہم خوشی میں جانور زبا کر رہے ہیں دکان کی اپننگ کی گئی دکان سٹارٹ کی گئی جانور خوشی میں زبا کیا گیا مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں کسی کام کے ہو جانے کے بعد جب آپ کو ایک عمل کریں گے تو وہ نظرانہ نہیں ہوگا وہ شکرانے کی دعوت ہوگی چاہے آپ وہ گوشت کے شکل میں کریں مٹھائی کی شکل میں کریں یا چاہے کی شکل میں کریں کچھا گوشت کریں پکا کر کے کریں یہ شکرانہ ہے یہ شکرانہ جائز ہے اور ہر ایک کو دے سکتے ہیں ہر ایک کو کھلا سکتے ہیں نظر الگ ہے اور شکر الگ ہے نظر میں پہلے پہلے بندنے کا مسئلہ حل ہوتا ہے پھر بندہ یہاں سے عبادت کرتا ہے اور شکرانے میں اس کا مسئلہ پہلے حل ہوتا ہے پھر بندہ یہاں سے عبادت کرتا ہے شکرانے میں ہر ایک کو کھلا سکتے ہیں نظر اور منت میں ہر ایک کو نہیں کھلا سکتے انہوں نے آگے سوال بھیجائے کہ اگر انسان گسل کرے وضو نہ کرے تو کیا اس گسل پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ ایسا گسل جس میں وضو نہیں کیا گیا جب گسل کیا گیا تو گسل کے اندر وہ وضو بھی ہو گیا اور لہذا اب اس کو الگ سے وضو کرنی کی ضرورت نہیں ہے گسل کے دوران وضو کی آزا بھی دھول جاتا ہے لہذا اس گسل کو مکمل بانا جائے اور انسان پاک ہو گیا اور اس گسل سے وہ نمازی بھی پڑھ سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے محمد جعفر فتح قادر سنگر سے سوال کرتے ہیں تاجیت کمیٹی بنانا کیسا ہے اگر کسی پر ظلم نہ ہوتا ہو تو بنا سکتے ہیں یا نہیں جواب یہ ہے کہ پہلی بات تاجیت کمیٹی بنانے کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا اسلامی تاریخ میں تاجیت کمیٹی بنانے کے کہیں کوئی روایت نہیں ملتی آج بھی مسلم معاشرے میں دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان کوئی تاجیت کمیٹی نہیں بناتے یہاں کشمیر میں بھی جب سے اسلام ہے تاجیت کمیٹی کبھی نہیں بنائی جاتی تھی چند سالوں سے تاجیت کمیٹی بنانے کے نیا سلسلہ جہاں کشمیر میں شروع ہوا اب سوال یہ ہے کہ تاجیت کمیٹی جب بنائی جائے تو اس میں یہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے درست ہے یا غلط ہے تو جیسا کہ میں نے تاریخی طور پر عرض کیا کہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اب اگر تاجیت کمیٹی بنائی جائے تو کبھی تو یہ تاجیت کمیٹی بنانا صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی تو غلط ہوتا ہے مثلا لوگوں سے اسرار کے سب ایسا جمع کرایا جا رہا ہے لوگ دینا نہیں چاہتے لیکن دھمکی دی جارہے کہ اگر آپ تو اب اس کمیٹی کے ساتھ جائن نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کمیٹی سے خارج کر دیں گے محلے سے انسان مجبور ہو کر کے تاجیت کمیٹی میں اپنے آپ کو شامل مان لیتا ہے تو یہ چیز کرنا جائز نہیں پھر اس کے بعد جو لوگ چندہ جمع کرتے ہیں تو اس کے بعد مرد میت کا کفن دفن جو ہے وہ میت کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے تاجیت کمیٹی والے اپنے ہاتھ میں یہ لے لیتے ہیں اور چندے کا کفن پہنائے جا رہا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی پراپٹی میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے انضام کرنا ہے اور اگر پراپٹی اس کے بعد آؤ تو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کفن دفن کے انضام کرنے ہیں تاجیت کمیٹی والے اگر چندے سے اس کا کفن دفن کر رہے ہیں تو گویا ہم اب اس کے پیسے سے اس کو کفن بھی نہیں دے رہے ہیں ہم چندے کا پیسہ لگا رہے ہیں اس کا کفن دفن کے دے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر اگر تاجیت کمیٹی والے جو ہے وہ اس آدمی کے گھر میں کھانے پینے کے انضام کر رہے ہیں یہ صرف گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے انضام آگر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر سارے محلے والوں کے لئے دعوت کی جا رہی ہے یا اس طرح سے تازد کرنے کے لئے جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہیں ڈہرہ جمع کر کے بیٹھتے ہیں اور ان کے لئے تازد کمیٹوالے باقاعدہ اب واضح کو لاتے ہیں اور باقاعدہ جشن کی شکل بن جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ دعوت ہو رہی ہے اور دعوت کا جیسا موسم بن جاتا ہے ماحول بن جاتا ہے لگتا ہی نہیں یہاں کوئی بیٹھ ہوئی ہے تو تازد کمیٹو کا یہ طریقہ اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں پایا گیا دراصل اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی آدمی کے گھر میں وفات ہو جائے تو وفات ہو جائے تو پڑوسن کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو بھوکا نہ رہنے دیں اور ان کے لئے معمول کا کھانا روٹین کا کھانا نہ کی دعوت نہ کی پرتکلوں کھانے دعوت نہیں کرنی ہے تو ان کو بھوکے نہیں رہنے دینا ہے بس یہی عمل ہے جو محلے والوں کی ذمہ داری ہے پڑوسن کی ذمہ داری ہے اب اس کے لئے کمیٹی اگر بنائے جا رہی ہیں ان کمیٹیوں میں کہیں کہیں تو ناجائی چھکنے بھی ہو جاتی ہیں اور کہیں کہیں جائز حدود کے اندر رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ عمال انجام دیے جاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اگر کہیں کمیٹی تازد کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے تو وہاں نہ بنائی جائے اور جہاں تازد کمیٹی بن چکی ہے وہ تازد کمیٹی والے پورا اپنا نظام عمل لاحے عمل بتائیں کہ ہم یہ یہ کرتے ہیں اس میں ان کو بتا جائے گا کہ یہ چیز غیر شریع ہے یہ بند کر دیں یہ چیز شہران درست ہے یہ کر سکتے ہیں ان میں سے کون کون سے چیزیں شہران درست ہیں ان کو کرنے کی اجازت دی جائے گی اور کون کون سے چیزیں شہران غلط ہیں ان کو منع کر دیا جائے گا اس طرح سے جب تازد کمیٹی کام کرے گی تو ان کا کام کرنا صحیح ہوگا سوال کیا جا رہا ہے کسی مسلے پر پاؤں کی جانب کھانے کعبہ کے شکل ہوتی ہے کچھ حیثہ آپ کہتے ہیں ان پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ بات کس حد تک درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جن جائے نمازوں پر کھانے کعبہ کے شکلیں بنائی جاتی ہیں ان جائے نمازوں کا احترام ہم پر لازم نہیں ہے اس لیے کہ کھانے کعبہ کا احترام ہم پر لازم ہے کھانے کعبہ کی شکل اگر کسی کپڑے میں بنائی گئی ہے اس کپڑے کا احترام ہم پر لازم نہیں ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسا جائے نماز استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے جس پر کھانے کعبہ یا مسجد نبی کے باقاعدہ شکل بنائی گئی ہو گمبل خضرہ کی یا کعبہ شریر کی بہتر یہ ہے کہ اگر ایسا جائے نماز استعمال کیا جائے جس میں اس طرح کی کوئی شکل نہ ہو سب سے افضل وہ ہے اور اگر اس طرح کی جائے نماز آپ استعمال کر رہے ہیں جس میں کھانے کعبہ کی شکل بنی ہوئی ہے یا مسجد نبی کی شکل بنی ہوئی ہے یا کسی اور مسجد کی شکلیں بنی ہوئی ہیں تو ان شکلوں کا احترام ہم پر لازم نہیں ہے ان پر اگر پاؤں بھی پڑ جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن انسان ایمان والا اس کی طبیعت آمادانی ہوتی ہے کہ اس پر پاؤں رکھے جہاں نیچے کھانے کعبہ ہو تحسین ہونی چاہیے بہت اچھا جذبہ ہے یہ کہ ہمارا جین ہی چاہتا ہے کہ اس جگہ میں پاؤں رکھوں جہاں نیچے کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور واقعاں کعبہ کے محبت دل میں ہونی چاہیے اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قبلے کی طرح تھوکے گا وہ قیامہ کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ تھوک اس قیام کو مڈالا جائے گا تو گویا ہمارا دین ہی ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم کی جانی چاہیے شاعر اللہ میں قرآن بھی ہے شاعر اللہ میں قابہ شریف ہے شاعر اللہ میں قربانی کا جانور ہے قربانی کے جانور کی دل میں اقدم عظمت آ جاتی ہے ایک جانور ہم نے رکھا ہے قربانی کے لئے نہیں رکھا ہے اور کوئی عظمت نہیں ہے جو ہی ہم نے ارادہ کرتے ہیں یہ جانور ہم قربان کریں گے تو اچانک اس کے جانور کے دل میں محبت آ جاتی ہے اب یہ قربانی کا جانور ہے اب اس کو ستائیں گے نہیں زیادہ کھلائیں گے زیادہ پھلائیں گے صاف سترہ رکھیں گے کیونکہ یہ اللہ کے نام پر زبا ہونے والا جانبر ہے بہرحال جس مسلح پر کعبی کے شکل بنی ہوئی ہے عدب کا تقاضہ عدب کے تقاضے کی بنیاب پر اگر اس پر کوئی پاؤں نہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر پاؤں رکھا پڑ گیا اس پر تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیادبی ہوئی ہے اور نماز جو پڑھی جا رہی ہے نماز بلکل عدا ہو جاتی ہے محمد ارسلان سے نگت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ غیر شادی شدہ شخص امامت نہیں کر سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ امامت کرنے کے لئے شادی شدہ ہونا شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے شریعت میں شرط ہے باکردار ہونا پاک دامن ہونا صالح ہونا متقی ہونا چاہے انسان شادی شدہ ہو اور چاہے غیر شادی شدہ ہو اگر کوئی انسان غیر شادی شدہ ہے اور بہت پاک دامن اور صالح جوان ہے اس کی امامت درست اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے مگر کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے بے پردگی میں مبتلا ہے یا ایسا کوئی جناہ کر رہا ہے جس کے وجہ سے امامت پکر ہو جاتی ہے تو اس کی امامت پکر ہو جائے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ امامت کے لئے شادی شدہ ہونے کے کوئی شرط اسلام میں نہیں ہے نہ حدیثوں میں ہے نفقہ کی کتابوں میں ہیں ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پینٹ یا ٹراؤزر لگا کر نیچے سے فوڑ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ ٹکنو سے نیچے کوئی بھی کپڑا چاہے کرتا ہو چاہے پاجامہ ہو چاہے تہبند ہو چاہے پینٹ ہو چاہے ٹراؤزر ہو چاہے توپ ہو کوئی جو لمبا کرتا ہوتا ہے ہر کپڑا ٹکنو سے نیچے لٹکانا اسلام میں درست نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف احادیث میں اس کی ممانت فرمائی ہے لہذا ٹکنو سے نیچے کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے یہ اسلام کا فیصلہ ہے اب اگر کسی کا کپڑا ٹراؤزر سے نیچے ہے چاہے جو بھی کپڑا ہو اس کو فوڑ کرنا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے تاکہ کم سے کم نماز کے دوران آپ کا کپڑا ٹراؤزر سے نیچے نہ ہو لہذا پینٹ کو فوڑ کر جائے ٹراؤزر کو فونٹ کیا جائے یا اسی طرح سے پاجمے کو موڑ دیا جائے بلکل درست ہے اور جو بھائیے سمجھتے ہیں کہ موڑنا غلط ہے بھائیوں کی سوچ ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے اگلی سوال ان کا ہے کہ کیا مسجد کی میناروں میں اتقاف ہوتا ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ مینارے اگر مینارہ مسجد کے اندر ہے حدود مسجد کے اندر ہے تو اس مینارے کے اندر اتقاف درست ہوگا کیونکہ وہ مسجد کا حصہ ہے اور اگر مینارہ مسجد کے حدود سے باہر ہے تو اس میں اتقاف کرنا صحیح نہیں ہے ساحل صاحب لنگیٹ قرار گونڈ سے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب میں مکام کا بنیاد رکھوں گا تو میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے ڈالنا چاہتا ہو لیکن میری والدہ فوت ہو گئی ہے اب میری رہنمائی کریں کہ ان کے ہاتھوں سے بنیاد ڈالوں تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں دیکھیں وہاں جو نیک سے نیک آدمی ہوگا اور اگر وہ اپنے خاندام کا آدمی ہوگا مثلا آپ کے والد ہوں آپ کے چچا ہوں آپ کے ماموں ہوں یا اور کوئی اس طرح کا رشتدار ہو نیک ہو اس سے سنگے بنیاد رکھیں سنگے بنیاد رکھوائیں یا مزید کے جو امام صاحب ہوں گے ان سے پہلی اینت رکھوائیں اس طرح سے آپ کا شوق پورا ہو جائے گا اور پتہ والدہ کے لیے اسال سواب ضرور کریں کیا انسان عشاء کے نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں نفل یا قضا تو جواب یہ ہے کہ عشاء کے نماز کے بعد قضا نماز پڑھنے کے بالکل اجازت ہے نفل نماز پڑھنا بھی جائز ہے منع نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وطر کے نماز کو راہ کی آخری نماز بناو اب جسے انسان کو نمازیں بہت ساری پڑھنی ہیں اس کو چاہیے کہ ساری نمازیں پڑھنے بعد اخیر میں وطر کی نماز پڑھیں لیکن اگر کسی انسان نے نماز پڑھ لی فرض بھی پڑھ لی ہے سنت بھی پڑھ لی وطر بھی پڑھ لی ہے اب اسے خیال آیا کہ میں فلانی قضا نماز پڑھوں گا تو اس کے لئے ممانت نہیں ہے وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے خود اللہ کے نبی علیہ السلام وطر کے بعد دو رکعت نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے تھے کبھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور اس کا حدیث میں اس حدیثوں میں ثبوت موجود ہے لہذا اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وطروں کے بعد کوئی نماز پڑھنا منع ہے تو اس کا سمجھنا صحیح نہیں ہے جناب منیب احمد صاحب ہاں نہیں ایک سوال ان کا اور ہے کہتے ہیں اگر جماعت کے نماز میں پہلی رکعت چھوڑ جائے تو پھر آخر رکعت میں سماع پڑھنی ہے یا نہیں جواب ہے کہ ہاں کسی انسان کی ایک رکعت یا دو رکعت چھوڑ جائے منیب احمد پٹن سے سوال کرتے ہیں کیا بیت المال کے پیسوں سے بستی کا کوئی کام کر سکتے ہیں مثلا پانی کے پائپ لگانا پائپ یا بیلدی ٹرانسٹارمر وغیرہ تو جواب یہ ہے کہ بیت المال میں جو پیسہ ہے جو عزقات کا پیسہ ہے صدقات کا پیسہ ہے صدقہ فطر کا پیسہ ہے قربانی کھالوں کا پیسہ ہے یہ والا پیسہ نہ پائپ لائنگ کے صحیح کرنے میں استعمال کرنا جائز ہے نہ بیلدی ٹرانسٹارمرو خطر کرنے میں استعمال کرنا جائز ہے نہ صدقہ کو ٹھیک کرنے میں یہ پیسہ استعمال کرنا جائز ہے ہاں بیت المال میں اگر امداد کا پیسہ آیا ہوا ہے امداد کا پیسہ آیا ہوا ہے تو امداد کا پیسہ جگہ خرچ کر سکتے ہیں اب اگر کسی بیت المال والے کے سامنے سوال آیا کہ ہمارے محلے میں ٹرانسٹارمر خراب ہو گیا ہے اور ہمارے پاس وہ والا پیسہ نہیں ہے جسے ہم پرانسفارمر ٹھیک کریں تو ان کو چاہیے بیت المال والوں کو کہ محلے کے اندر چندہ کریں اور تمام محلے والوں سے کہ دیکھو ہم کو اپنے محلے کا ٹرانسفارمر ٹھیک کرنا ہے یا پائپ لائن جو ہے بیجلی کے پائپ لائن یا پانی کے پائپ لائن ٹھیک کرنی ہے اس کے لئے الگ سے مستقل چندہ کریں اور وہ پانی کے پائپ لائن ٹھیک کرائیں یا بیجلی کا ٹرانسفارمر ٹھیک کرائیں لیکن بیت المال میں جو پیسہ آیا ہوا ہے سکات زکاة اور وہ والا پیسہ اس میں خرچ نہیں کر سکتے اگرہ سوال ان کا ہے اسمطال میں امرجنسی ڈیوٹی کے وجہ سے نماز جمعہ نمازی ادا نہ حسنگی تو کیا کریں تو جواب اس کا ہے کہ اولا تو کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کے لیے اس طرح سے سیٹن کریں کہ نماز جمعہ ادا ہو جائے مثلاً حفظمتال میں ڈیوٹی ہے اب اگر کوئی دوسرا ملازم بھی ہو یا گھر والے ہوں ان سے کہا جائے کہ دیکھو ہمارے ہاں دائیں بائیں میں نماز جمعہ فلاں مسجد میں ڈیڑھ بجے ہے فلاں دوسری مسجد میں دو بجے ہے ایک مسجد میں آپ نماز پڑھ کر کہیں تب تک میں ڈیوٹی دوں گا اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ کر واپس آئیں گے تو میں چلا جاؤں گا تاکہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ سکوں اگر اس طرح سے کریں گے تو نماز جمعہ نہیں چھوٹے گی لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نماز جمعہ نہیں پڑھی جا سکی تو ڈیوٹی کے وجہ سے یا بیماری کے وجہ سے اگر نماز جمعہ چھوٹ گئی تو اس کو بعد میں زہر کی نماز ادا کرنی ہوگی اور ڈیوٹی کے وجہ سے یا بیماری کے وجہ سے اگر نماز عید نہیں پڑھی جا سکی تو بعد میں اپنے گھر کے اندر وہ چار اکات نماز ادا کرے گا بس یہی آخری حل ہے ان کا ایک سوال یہ ہے کہ چار رکعت واری نماز میں اگر غلطی سے پہلی یا تیسے رکعت میں قائدے کے لیے بیٹھ گئے تو نماز کا حکم کیا ہوگا تو جواب یہ ہے اگر پہلی یا تیسے رکعت میں قائدے کے لیے بیٹھ گئے اور اتنی دیر بیٹھے رہے جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس آج میں پر سعیدہ سو لازم ہو جائے گا اور اخیب سعیدہ سو کرنا ہوگا ابو علیہ بارہ ملا سے سوال کرتے ہیں لفظ طلاق کے علاوہ کن الفاظ کے کہنے سے نکا ٹوٹ جاتا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ رشتہ ختم ہوتا ہے لفظ طلاق سے طلاق کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہیں جن الفاظ کے بولنے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تمام الفاظ کے لیے شرط یہ ہے کہ نیت پائی جائے مثلا اگر کسی شخص اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے کہا دفع ہو جاؤ میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں اور نیت طلاق کی ہے تو طلاق پڑ جائے گی اسی طرح سے اگر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے میرا میرا مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے شوہر نے جواب میں کہا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی اسی طرح سے اگر بیوی نے کہا کاش میری قسمت ہوتی میں اس گھر سے نکل جاتی اور میں زہنم سے آزاد ہو جاتی شوہر نے جواب میں کہا اگر میرا گھر تمہاری جہانمی ہے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو اس کے نتیجے میں طلاق ہو جاتی ہے دراصل جب کسی انسان نے لفظ طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا ہو لڑائی میں جھگڑے میں یا نیت پائی گئی تو اس کو فوراں کسی مفتی سے مل کر کے کہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں معاملہ یہ پیش آیا لڑائی اس طرح سے ہوئی بیوی نے یہ جملے بولے میں نے جواب میں یہ جملے بولے ہیں اب بتائیے ہمارا نکاح باقی ہے کبھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے کبھی باقی ہوتا ہے ذابطے کے طور پر اتنی بات سمجھ لیں کہ لفظ طلاق کے علاوہ باقی جو بھی لفظ استعمال کیا جاتے ہیں عام طور پر ان لفظوں کو کہا جاتا ہے طلاق کنائی اور طلاق کنائی سے طلاق پڑتی ہے تب یا تو نیت ہو طلاق دینے کی مثلا طلاق دینے کی نیت کرتے ہوئے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تفاہ ہو جاؤ یہاں سے یا میکے چلے جاؤ یا آج کے بعد تم اسے پردہ کرلو میرا تم سے اب کہا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے تم اپنا چہرہ بھی موجبت دکھائے کرو میں تمہاں لیے آج کے بعد اجنی بھی بن گیا طلاق کی نیت سے اگر یہ الفاظ بولے گئے ہیں تو طلاق پڑ گئی اور اگر طلاق کی نیت تو نہیں تھی لیکن بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا اور طلاق کا مطالبہ کرتے بھی یہی الفاظ جواب میں ہم نے بول دی ہے تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یا تو نیت طلاق ہو دلارت حال یا تو دلارت حال ہوگی یا نیت طلاق ہوگی دلارت حال کا مطلب ہوتا ہے مذاکرہ طلاق تو بہرحال خلاصہ یہ ہے لفظ طلاق کے علاوہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے رشتہ پر اوڑ جاتا ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے یا کسی بات پر نعرہ جو کر کے کہا آج کے بعد آج کے بعد میرا تمہارا بسترہ الگ اور اس کے بعد اس نے بسترہ الگ کر لیا اور اس کہنے کے بعد چار مہینے گزر گئے تو جو ہی چار مہینے گزر جائیں گے یہ نگاہ خود بہ خود ختم ہو جائے گا اگر اس شخص نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے چار مہینے سے کم کم اتنے عرصے تک میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا میں تم سے الگ رہوں گا پھر یہ ٹائم اگر اس نے پورا کر لیا تو طلاق بھی نہیں پڑے گی اور قسم بھی نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر اس نے یہ ٹائم پورا نہیں کیا اور اس سے پہلے پہلے اگر بیوی سے ملاقات کر لی تو اس کو کہتا ہے ان کے صاحب آپ نے قسم کی خلاف ورزی کی ہے آپ کی قسم ٹوٹ گئی اب آپ کو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر کسی شخص نے اسی حال میں چار مہینے پورے کر دیئے تو جو ہی چار مہینے پورے ہو جائیں گے خود بخود طلاق پڑ جاتی ہے قرآن کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنی بیوی سے ترکِ تعلق کی نیت کر لے اور چار مہینے گزر جائیں اور چار مہینے تک اس نے تعلق نہیں جوڑا تو یہ خود بخود طلاق پڑ جاتے ہیں اس کو کہتا ہے طلاقِ بائن اور یہ طلاقِ بائن کے بعد پھر ان کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اسی طرح سے لفظیں خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے کہ جب شوہر نے کہا بیوی نے کہا تم اسے خلا کر لو شوہر نے کہا ہاں میں نے تم سے خلا کر لیا اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے اور یہ طلاق طلاقِ بائن ہوتی ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تم میری ماں کے برابر تم میری بہن کے برابر جیسے کشمیری زمان میں لوگ بولتے ہیں سوشک میں بہن ہی برابر سوشک میں بین ہی برابر یا اردو والے کہیں گے آج کے بعد میرے لئے ایسے ہو جیسے میری امی یا کوئی کر جن آج کے بعد میں تم کو ایسے دیکھوں گا جیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تمہاری پیٹھ میرے لئے ایسی ہے جیسے میری بہن یا میری بیٹی کی یعنی جو عورتیں مرد کے لئے حرام ہیں ان عورتوں کے ساتھ اگر اپنی بیوی کو تشبیح دے دی تو اس کو زہار کہتے ہیں اس زہار کے لفظ سے کبھی طلاق پڑ جاتی ہے اگر طلاقی نیت ہوگی اور کبھی یہ زہار بن جائے گا طلاق نہیں ہوگی لیکن نکاح برقرار رہے گا اس صورت میں شوہر کو پہلے کفارہ دا کرنا ہوگا اور وہ کفارہ ہے دو مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے اس کے بعد تیر اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے اور جب تک دو دو مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھے گا تو اپنے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اگر کوئی دو مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر ساڑ رابیوں کو کھانا کرانا ہوگا اس کے بعد تو اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے بہرحال یا بیوی کا رشتہ ختم ہونے کی شکل ہے نمبر ایک طلاق پھر طلاق جو ہے یا تو واضح لفظ طلاق ہوگا اس سے بھی طلاق پڑتی ہے یا لفظ طلاق کے علاوہ دوسرے الفاظ ہوں گے جیسے میں نے چھوڑ دیا میں نے آزاد کر دیا تم آج کے بعد مجھ سے پردہ کر لو تم جدہ ہو جاؤ مجھ سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تم آج کے بعد اکیلی ہو تم میکی چلی جاؤ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اس طرح کے الفاظ کنائی ہیں ان سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے شرط یہ ہے کہ یا تو طلاق کی نیت ہونی چاہیے اور یا پھر طلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے مزاقرہ طلاق جسے کہتے ہیں اس کے علاوہ لفظ خلا سے بھی طلاق پڑتی ہے لفظے میں تم سے تعلقات آج کے بعد نہیں جڑوں گا میں تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس کو ایلا کہتے ہیں چار مہینے تک اگر یہ صورتحال باقی رہے تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے طلاق کے رشتہ ختم ہونے کی یہ چند شکلیں ہیں اور اس سلسلے میں ہر میعہ بیوی کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور چونکہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تقریباً کوئی بھی میعہ بیوی ایسے نہیں ہوں گے جن کو زندگی میں کبھی نے کبھی طلاق کلامی تیز کلامی نہ ہو تو جب بھی کوئی لذب بولا جائے تو کسی جاننے والے ماہر مختی سے ضرور مل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ الفاظ بولے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا نیکہ ختم ہو چکا ہے یہ باقی ہے اور اگر ختم ہو گیا ہے تو آگے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا ایہ کے دن مساجد کے انتظامیں مولی صاحب کے لئے عیدی جمع کرتے ہیں اور بعد میں آدھی عیدی دیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے امام صاحب کے لئے مولی صاحب کے لئے خطیب کے لئے جب پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اگر یہ کہا جا رہے امام صاحب کے لئے پیسہ دے دو اور دینے والوں نے اسی نام سے پیسہ دیا تو یہ سارا پیسہ امام صاحب کو دینا ضروری ہے اس میں سے کچھ دینا کچھ اپنے پاس رکھنا صحیح نہیں ہے یہ انتظام یہ والوں کی غلطی ہے حیارس رحمان گاندرابل سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری گائے کا بچہ ہوا تھا جو ہم نے قربانی کے لئے رکھا تھا لیکن وہ بھی قربانی کے عمر کو نہیں پہنچا تھا ہماری امی کی امی طبیعہ خراب ہو گئی وہ ہمیں بیشنا پڑا اب جو رقم موصل ہوئی ہے کیا ہم اس میں مزید اضافہ کر کے اس کو ایک قربانی کے لئے نیا بیل خرید سکتے ہیں جواب ہے کہ بالکل خرید سکتے ہیں آپ نے بچڑے کے قربانی کرنے کی نیت کی تھی بعد میں مجدور ہو کر کہ اگر آپ نے اس بچڑے کو بیچا اور وہ پیسہ اپنی امی کی علاج موالج میں خرج کیا آپ کی ذمہیں قربانی واقعی نہیں رہی لیکن اگر آپ مالی اعتبار سے اتنے گنجائش رکھتے ہیں کہ ایر کے دن آپ پر قربانی لازم ہو جائے تو آپ کو لازمم قربانی کرنی ہوگی اس لئے نہیں کہ آپ نے بچڑے قربانی کے لئے رکھا تھا بلکہ اس لئے کہ آپ پر قربانی واجب ہے چاہے بچڑے تھا یا نہیں تھا اب قربانی آپ ہو اور اگر آپ مالی اعتبار سے اتنے مال نہیں ہیں تو پھر آپ کی ذمہ قربانی نہیں ہے کرنا چاہیں گے تو اپنی ارادے سے کر سکتے ہیں نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اگلا سوال آپ کا ہے جب تک قربانی کا وقت آئے گا کیا ہم وہ رقم خرج کر سکتے ہیں جوابیں کہ ہاں وہ رقم آپ خرج کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو رقم موجود بھی رکھ سکتے ہیں دونوں اجازتیں ہیں شفیق ریاض صاحب پہل کام سے سوال کرتے ہیں کہتا ہے مفتش صاحب مشروبات یعنی کوڈرنگ پینا پینا کیسا ہے کیا اس کی پینے میں تلقہ میں کوئی فرق پڑتا ہے کچھ لوگ کہتا ہیں کہ کوڈرنگ پینے سے تقوی میں کمی ہوتی ہے جوابیں کہ ایسا بلکل نہیں ہے کوڈرنگ پینے سے تقوی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سوال یہ ہے کہ کوڈرنگ میں کیا چیز ہے اگر کوڈرنگ میں وہ چیزیں ہیں جو بلکل جائز ہیں جیسے یوس جیسے شربت جیسے بادام کا شربت جیسے دودھ کا شربت یا اسی طرح سے کوئی اور شرب ہے جو جائز اور حلال ہے اس میں کوئی ناجائی چیز نہیں ہے اس کے پینے میں کوئی مذاہبہ نہیں ہے تقویٰ کے بلکل کوئی خلاف نہیں ہے سارے عالم میں چیزیں پی جا رہی ہیں وہ حضرات جو تقوی کے اونچے مقام پر ہیں وہ بھی کوڑ ڈرنگ پیتے ہیں اور ساری دنیا میں پیتے ہیں البتہ اگر کسی کوڑ ڈرنگ میں الکوہل بہت زیادہ مغدار میں ہو اور اس الکوہل کو ملائے گیا اور اس کی وجہ سے نشہ بھی کچھ نہ کچھ چڑھتا ہو تو ایسا کوڑ ڈرنگ استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے اور اس کا بدبادل موجود ہے تو الکوہل ملا ہوا کوڑ ڈرنگ نہیں استعمال کرنا چاہیے وہ تو منع ہے وہ تقوی کے خلاف نہیں ہے وہ سرے سے ہی منع ہے بلکل ایسے جیسے کہ ٹانک جس میں الکوہل ملا ہوا ہو اس ٹانک کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر انسان کوئی کمزور ہے تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ رائی فورٹ استعمال کرے دودھ گھی استعمال کرے طاقت کے دوسری چیزیں استعمال کرے مگر وہ والا ٹانک استعمال نہ کرے جس میں الکوہل ملا ہوا ہے چھیک اسی طرح سے جس کوڑ ڈرنگ کے اندر الکوہل ملا ہوا ہو وہ کوڑ ڈرنگ استعمال نہیں کرنا ہے اور جس کے اندر ایچی کوئی ناجائی چیز نہیں ہے اس کے استعمال کرنے میں کوئی مزایقہ نہیں ہے اس طرح کے کوڑ ڈرنگ تو ساری دنیا میں حتیٰ کہ کعبہ شریف کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں محمد حارش صاحب شنگا سے سوال کرتے ہیں کیا موبائل پر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے اگر ہاں تو پھر بتائیے کہ اگر وہی موبائل لے کر بندہ باتروم یا پہشاب کرنے کے لئے چلا جاتا ہے اس پر کیا حکم ہے جواب اس کا یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو قرآن فیڈ ہوتا ہے وہ ایسا یہ جیسے انسان کی دماغ میں قرآن فیڈ ہے ہمیسے ہر شخص کو سوری فاتحہ یاد ہے وہ دماغ میں ہے جیسے ہمارے دماغ میں سوری فاتحہ اور صورتیں اور جو حافظ ہوتے ہیں ہم کا قرآن قرآن جیسے دماغ میں ہے اسی طرح سے موبائل کے اندر قرآن فیڈ ہے تو ہم اپنی اس دماغ کو لے کر جیسے باتروم جاتے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں اسی طرح اس باتروم کو اس موبائل کو لے کر ہم باتروم جا سکتے ہیں اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ قرآن باتروم لے کر گئے یہ کہا جائے گا کہ آپ موبائل لے کر کے باتروم چلے گئے اس موبائل کے ہزاروں فنکشنوں میں سے ایک کو قرآن میں بھی ہے بہرحال موبائل میں قرآن رکھنا جائز اس موبائل کو سوچاف کر کے یا سوچان کر کے باترون جانا بھی جائز اس موبائل پر قرآن کریم پڑھنے کی بھی اجازت ہے اور ساری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور نیک سے نیک اور بڑے سے بڑے اہلی علم موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں سارے عالم میں ہر جگہ حتیٰ کھانے کعبہ مسجد نبی میں موبائل پر تلاوت ہوتی ہے البتہ وہ سوال یہ ہے جب موبائل پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور انہی سے ٹچ کیا جا رہا ہو تو کیا وضوح ہونا ضروری ہے یا نہیں بعض علماء کے رائے یہ ہے باوضوح ہو کر ہی موبائل کو ٹچ کر سکتے ہیں بعض علماء کے رائے یہ ہے کہ نہیں باوضوح ہونا شرط نہیں ہے اس لیے کہ ہم جب ٹچ کرتے ہیں موبائل کو تو ہم آیتوں کو ٹچ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم سکرین کو ٹچ کرتے ہیں اور آیت کو ٹچ کرنا جو ہے وہ ہے منع جیسے لکھاوا قرآن اس لکھے ہوئے قرآن کو بغیر وضو کی چھونا منع ہے اور یہ جو موبائل پر قرآن ہیں وہ ہم شیشے کو چھوتے ہیں سکرین کو سکرین کے نیچے قرآن ہوتا ہے یہ براہنات قرآن کو چھونا نہیں ہوا لہذا کچھ علماء کہتے ہیں کہ سکرین پر جب قرآن ہوگا تو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بغیر وضو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اجازت ہے بارحال جہاں تک تلاوت کرنی کی بات ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی نے کانگیں پھیلائے اور پاؤں کے نیچے موبائل ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کی طرح پاؤں پھیلائے بلکہ کہا جائے گا موبائل کی طرح پاؤں پھیلائے موبائل کے اندرہ کر قرآن ہے تو اس کی وجہ سے کوئی بیعت بھی نہیں مانی جائے گی دوسرا سوال یہ ہے یہ پوچھتے ہیں میں لیٹ کر دروش شریف کا ویب کر سکتا ہوں ٹیک کر لگا کر پڑھ سکتا ہوں بیٹ پر سوتے سوتے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں تو جواب ہے کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر بھی بیٹ کر بھی پاؤں پھیلائے کر بھی تلاوت بھی کر سکتے ہیں ذکر آسکار بھی کر سکتے ہیں دروش شریف پڑھ سکتے ہیں استقبار بھی کر سکتے ہیں قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور اپنے پہلوں پر پہلوں کا مطلب لیٹ کر تو لیٹ کر یہ ساری چیزیں کرنے کی اجازت ہے وہ بیمار جو بچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ لیٹے رہتا ہے وہ تو لیٹے لیٹے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پاؤں کبلی کے طرف کر کے نمازیں پڑھتے ہیں بیٹھ کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بعضی لوگ ایسے بھی جو پاؤں پھیلا کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے ساری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بیٹھ کر جب قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے تو دروسے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی اس طرح سے لیٹ کر اسی طرح سے جب ہم سام کو لیٹتے ہیں تو لیٹ کر کے جو تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں تسبیح فاطمہ سورہ ملک چار کل آیت الکرسی اور دعائیں یہ ساری تو لیٹ کر نماز میں نین کے دوران آنکھ کھل گئی دراؤنا خواب دیکھا اور اسی میں انسان وہ لیٹے لیٹے دعائیں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے خلاص آئیے کے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ لیٹے لیٹے پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اللہ اللہ مختار عبر خان تلیل سے فون کرتے ہیں کنہ تنازر حال ہم کنحالات میں پڑھنا جائز ہے تو جواب اس کا یہ ہے جب کسی طرح بھی مشکل چاہے وہ انسانوں کے ذریعے چاہے وہ آفات سماویہ کے ذریعے چاہے زمینی آفات کے ذریعے چاہے آنسالی کے ذریعے چاہے سیلاب چاہے بارش ہیں کوئی بھی پریشانی کے صورت حال اگر ہو تو اس میں کنوت ناظرہ پڑھ سکتے ہیں اور ہر ہر نماز میں پڑھنے کی اجازت ہے اگرہ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا جمعی کی نماز میں میں کنوت ناظرہ پڑھ سکتے ہیں تو جواب ہے اگر اتنے زیادہ مشکل حالات ہیں کہ جانے بھی خطرے میں ہیں اموال بھی خطرے میں ہیں عزت بھی خطرے میں ہیں اور ابھی ہم زندہ ہیں تھوڑے دیر کے بعد نہ جانے ہماری حالت کیا ہوگی تو اس میں ہر ہر نماز میں بھی کنوت ناظرہ پڑھ سکتے ہیں جمعی کی نواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی علاقے میں عیدگاہ یا جنازہگاہ نہ ہو تو کیا ہم مسجد کے پرانی جگہ کو عیدگاہ یا جنازہگاہ کے تم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں جواب ہے کہ ہاں مسجد کی پرانی جگہ کو عیدگاہ اور جنازہگاہ کے لئے استعمال کرنا جائز ہے عید بھی ادا ہو جائے گی جنازہ بھی ادا ہو جائے گا مگر سواد یہ ہے کہ مسجد کو ویران کرنا جائز نہیں ہے جہاں مہلے مسجد تھی وہاں مسجد ختم کر کر اس کو ویران کر دیا گیا یہ جائز نہیں ہے اب اگر کسی جگہ پر ویران شدہ مسجد ہے اور آپ وہاں جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جنازہ بھی ادا ہو جائے گا اور عید کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ریجل نماز میں ادا ہو جائے گی لیکن ساتھ میں حکم یہ ہوگا کہ جہاں پرانی مسجد تھی بہن دوبارہ مجید کھڑی کی جائے سوال کرنے والے محمد سالم بن مجید صاحب گاندربل سے ہیں کہتے ہیں کیا حافظ صاحب کے نماز عام امام کے بیجے درست ہے یا نہیں جواب بلکل درست ہے کوئی حافظ یہ نہیں کہتا کہ میری نماز اس انسان کے بیجے درست نہیں ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے دانش نجوی صاحب علیہ باق سنگر سے سوال کرتے ہیں آج کار جائے جاگہ محلے محلے میں بیت المال ہیں اور پیسہ جمع کیا جارہا ہے اس میں زکاة صدقات و انداد سب کچھ ایک ساتھ جمع کرتے ہیں اور پھر زکاة و صدقات کے مسارف اور انداد کے مسارف میں فرق نہیں کر پاتے غرض یہ کہ بیت المال کے احکام اور اس میں کون کون سے رقمیں جمع کی جا سکتے ہیں کس طرح خرش کی جا سکتے ہیں براہ کرم یہ سارے ضروری احکام بیان فرمائیے یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور بہت وسیع ہے اس سلطنی میں دو باتیں عرض کروں گا پہلی بات یہ جن حضرات نے بیت المال قائم کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ بہلے بیت المال کا پورا لاحی عمل شارع زابطوں کے مطابق سمجھیں اور اس کے بعد پھر اس کو نوٹ رکھیں اور اسی مطابق بیت المال کا نظام چلائیں اور اس کے لئے ان کو کسی ماہر مفتی سے ملنا ہوگا اور اس سے بیت المال چلانے کے تمام ضابطیں جمع کرنے کلٹ کرنے جمع رکھنے الگ الگ پیسہ رکھنے غریبوں تب پیسہ تقسیم کرنے کہ تمام مسائل کو سیکھنا ہوگا اس کے بعد بیت المال چلائیں مسائل سیکھے بغیر صرف جذبی کی بنیاد پر کھڑا ہو کر کے پیسہ جمع کرنا اور اس کے بعد پر شارع زبابق کی خلاف ورجی کر کے بیت المال کا استعمال کرنا درست نہیں ہے یہ ہر ایک کے لئے ضابطہ یہی ہے جیسے مدسے والے کے لئے ذمہ داری ہے کہ وہ زکاة اور صدقات اور امداد کے رکموں کو خرش کرنے کا ضابطہ پہلے سیکھے اس کے بعد عمل کرے بیت المال والوں کے لئے بھی ذمہ داری ہے اب جہاں بیت المال چلائے جا رہا ہے اور وہ ہر طرح کا پیسہ جمع کرتے ہیں ان بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پیسہ جمع کریں گے تو زکاة کا پیسہ الگ رکھیں عام صدقال کا پیسہ الگ رکھیں ڈونیشن کا پیسہ الگ رکھیں سود کا پیسہ الگ رکھیں قربانی کے خالوں کا پیسہ الگ رکھیں اور جب یہ سارے الگ الگ ہوں گے پیسے اس کے بعد پھر جب خرش کرنے کا بقت آئے گا تو جہاں خرش کرنا ہوگا پہلے پوچھ لیں کہ یہ والا پیسہ اس جگہ خرش کر سکتا ہے یا نہیں کچھ جگہ ایسی بھی ہوں گی جہاں آپ زکاة خرش نہیں کر سکتے صدقہ خرش نہیں کر سکتے سود کے رقم اجازت ہے خرش کرنے کی مثلا فرض کیجئے ایک آدمی ہے خدا نخواستہ اس کی کڈنی فیل ہو گئی اور اس کو اب کڈنی ٹرانسفورنٹ کرنے کے لئے پانچ چھ لاکھ روپے کا خرش درکار ہے اس کے بعد تین چار روپے پہلے سے موجود ہے دو تین لاکھ روپے کا خرشہ اس کو اور چاہیے اب آپ یہاں سے زکاة کا پیسہ اگر دیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس تین چار لاکھ روپے پہلے سے موجود ہے ہاں امداد کا پیسہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اب اگر آپ کے پاس امداد کا پیسہ نہیں ہے آپ اس کو زکاة کا پیسہ دینا پہ مجبور ہیں تو جواب آئے گا کہ پہلے اس کو زکاة لینے والوں کی کٹیگری میں لائیے اور وہ کیسے لائیں گے کہ اس کے پاس جو پیسہ موجود ہے وہ پہلے وہ خرش کر دے اور خرش کرنے کے بعد یا وہ کرزہ لے لے اور کرزہ لینے والے جنہوں کو مقروض ہو جائے گا تو یہاں سے پھر زکاة کا یعنی گویا اگر کوئی انسان خدا نہ خانستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کو سرجری کرنی ہے لیکن ادھر سے شوگر لیول ٹھیک نہیں ہے تو پہلے اس کو شوگر لیول ٹھیک کرنے اس کے بعد بھی سرجری کرنی ہوگی کسی طرح سے اگر کسی انسان کے بعد پیسہ موجود ہے اور اس طرح آپ زکاة کا پیسہ خرش کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو زکاة کا مستحق بنائیے اس کے بعد بھی زکاة کا پیسہ خرش کیجئے بیت المال چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے پیسوں کو تمام الگ الگ رکھ لیں اور جب الگ الگ رکھیں گے تو اس کے بعد بھی خرش کرتے ہیں وقت زکاة کا پیسہ زکاة کی جگہ پر صدقات کا پیسہ صدقات کی جگہ پر امداد کا پیسہ امداد کی جگہ پر خرش کرنا ہوگا اس کی پابندی ضروری ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ بیت المال چلا رہے ہیں مگر چونکہ شریع ذابطوں کے خلاف عرضی ہو رہی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسلامی ذابطوں کے خلاف عرضی کرنے کی وجہ سے آپ گنگار ہو جائیں گے اللہ تعالی شانہو کام کرنے بھی توفیق عطا فرمائیں اور کام کو صحیح دنگ سے کرنے بھی توفیق عطا فرمائیں سوال کرنے والے لکھتے ہیں جناب عبد المجید صاحب کو فوڑا سے کہتا ہے ہمارے ہاں زکاة کا معمول ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو زکاة آزا کرتے ہیں لیکن ہر جگہ بیت المال ہے پھر یہ جمع کر کے سالوں کے سال گزر جاتے ہیں اور یہ تھوڑا تھوڑا خرج کرتے ہیں اس صورتحال میں جواب یہ ہے کہ بیت المال والے جب زکاة کا پیسہ جمع کرتے ہیں تو سال کے اندر اندر یہ ساری زکاة خرج ہو جانی چاہیے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی نے آپ کو زکاة دے دی اور وہ زکاة آپ نے ابھی اپنے پاس جمع رکھی ہے اور اس آدمی کی وفات ہو گئی تو گویا اس حال میں وہ دنیا سے چلا گیا کہ اس کے زکاة کے ارکم آپ کے پاس جمع شدہ ہے اور وہ غریبوں تک نہیں پہنچی ہے اور یہ بنے گا گناہ آپ کے ساتھ پر ہوگا گویا ایک انسان زکاة دے چکا اور وہ زکاة ابھی غریبوں تک پہنچی نہیں ہے اور یہ دن سے کبر میں پہنچ گیا لہذا بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے ورنہ ایسا نہ ہو ادھر سے زکاة کے ارکم صدقہ کے ارکم جمع کر کے رکھی ہے مثلا بعض جگہوں پر یہ غلطی پائی گئی کہ صدقہ فطر جمع کیا گیا اور ایک سال تک وہ جمع ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا خرچ ہو رہا ہے اگلے سال آ گیا ہے اگلے سال کی صدقہ فطر کا اور پچھلے سال کا صدقہ فطر ابھی تک عدالی ہوا حالانکہ صدقہ فطر کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے لیکن بیت المال والے جو ہیں وہ صدقہ فطر اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جب بیت المال والے زکاة اور صدقہ فطر وغیرہ جمع کرتے ہیں تو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس پیسے کو خرش کر دیں اور مستحقیقتیں پہنچا دیں اور اپنے پاس اگر انداد کا پیسہ رکھیں گے بھی سال بر تک اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے سوال کرنے والے ہیں منیبر رحمان صاحب بنیار سے یہ سوال کرتے ہیں زید نے بینک میں اپنی جمع شدہ راکم کا سود الہائدہ کر کے اپنے پیسے نکال لیا سود کا پیسہ بینک میں ہی رکھا اب کسی حاجت کی وجہ سے زید کو بینک سے کرزہ لینا پڑا کیا زید جمع شدہ سود کا پیسہ کرز میں لیے گے کرزے کے سود میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں تو جواب ہے کہ ہاں ایسا کرنا درست ہے یعنی آپ کا جو پیسہ بینک میں تھا اس آپ کے پیسے پر جو انٹرسٹ وہاں آیا وہ انٹرسٹ کا پیسہ آپ اس انٹرسٹ کی جگہ پر دے سکتے ہیں جو آپ کو یا آپ کے علاوہ کسی دوسرے بھائی کو لون لینا پڑا اور اس پر انٹرسٹ چڑ گیا انٹرسٹ انٹرسٹ کی جگہ سود کا پیسہ سود کی جگہ پر دینے کی اجازت ہے بلکہ سب سے بہتر اور صحیح مصرح اس سود کے رقم کا یہ ہے سود کے رقم سود کی جگہ پر دے دی جائے شرائے بحموں صاحب سے نگہ سے سوال کرتے ہیں اثر کے نماز کا وقت فقہ حنقی میں کیا ہے اگر شروع وقت سے پہلے ازان دی جائے اور نامزہ جماعت بھی پڑھی جائے تو کیا ازان اور نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب دو گناہ ہو جائے تو اثر کے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے حنقیہ کے مسئلہ کے مطابق ہر چیز کا سایہ جب ایک گناہ ہو یعنی جو چیز جتنی لمبی ہے اتنا ہی اس کا سایہ ہو تو جو ہی اتنا سایہ ہو جائے گا زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تین اماموں کے ہاں اور خود ہنقیہ میں سے بازی اماموں کے ہاں اور ہنقیہ کے ہاں جو فتوے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہر چیز کا سایہ جب دبل ہو جائے یعنی جتنی یہ چیز ہے فرض کیجئے اگر میں ساڑھے پانچ فٹ کا انسان ہوں تو جب میرا سایہ کہیں ہوگا اور وہ گیارہ فٹ ہو جائے گا میرا سایہ تو اس کا طب یہ ہے کہ زہر کا وقت ختم ہو گیا اثر کا وہ شروع ہو گیا وہ نمازوں کی یہ جو ہر چیز کا سایہ دبل ہو جاتا ہے وہ ہمارے ہاں جو نمازوں کا معتمر قابل اعتماد کیلنڈر ہے میکاتو سلاک اور اس میکاتو سلاک کے تائید دنیا کے تمام کیلنڈر سے ہو رہی ہے اور آج کل ہماری مسجدوں میں ڈیجیٹرل ٹائم ٹیبل بھی ہے وہ جو ٹائم دکھا رہا ہے نماز اثر کا وہی نماز اثر کا وقت ہے اب اگر کبھی اس نماز اثر سے پہلے اذان پڑھی گئی یا نماز ادا کی گئی تو وہ نماز ادا ہو جاتی ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ نماز ادا نہیں ہوئی اس لیے کہ اس حرفیہ کے بیان کے ہوئے مسلک سے وقت سے پہلے اگر اذان پڑھی گئی یا جماعت پڑھی گئی وہ نماز اثر کا وقت ہے دوسرے اماموں کے ہاں تو یہ نہیں کہا جائے کہ نماز سریع سے ہی نہیں ادا ہوئی وہ نماز بھی ادا ہو جاتی ہے مثلا تمام ہنفی حضرات حرمین شریفین میں کھانے کعبہ میں اور مدینہ شریف میں اثر کی نماز وہاں کے وقت مطابق پڑھتے ہیں جو ہنفیہ جو ہنفیہ کے بیان کے وقت سے پہلے کہا ہے اور وہ نماز ادا ہو جاتی ہے اس لئے کہ خود ہنفیہ کے ایک رائے یہی ہے کہ نماز اثر کا وقت وہی ہے جو دیگر ایمہ نے بیان فرمایا لہذا ہمارے ہاں مسجدوں میں نماز اثر کا جوہت ہنفیہ کے ذابطوں کے مطابق ہے نماز اسی ٹائم میں پڑھی چاہیے لیکن اگر کبھی کو بہار اس سے پہلے اذان یا جماعت پڑھی گئے تو نماز ادا ہو جاتی ہے اگرہ سوال کیا جا رہا ہے گولڈن کارٹ بنانا کیسا ہے جواب ہے کہ گولڈن کارٹ بنانا جائز ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے آگے سوال کرتے ہیں کیا کو ایجوکیشن کا یعنی مخلوق نظام تعلیم درست ہے یا نہیں تو جواب ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق بالک لڑکوں لڑکیوں کا کو ایجوکیشن ہرگز ہرگز درست نہیں ہے اور اس کو ایجوکیشن کے سنگیم تری نقصانات ہماری سوسائٹی کے ہر طرف ہیں آج کل نوجوان لڑکیوں لڑکیوں کے بہت بڑی وجہ یہی کو ایجوکیشن ہے اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا اور عقل بھی یہی کہتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ کوئی ایجوکیشن کے حامی ہیں وہ بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں اس کے نقصانات کا اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس کے نقصانات معاشرے میں ہر طرف چاروں طرف نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود کوئی آدمی کہے گا کوئی نقصان نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہو کہ صاحب یہ موڈرن لائف ہے یہ دھوکی کی باتیں ہیں آپ کو دھوکوں سے باہر نکالنا چاہیے مخلوق نظام تعلیم کے نقصانات ہماری سوسائیٹی میں کتنے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ہم اس ماہور کے طرف جا رہے ہیں کہ ہم آگے تل کر کے دعوائی نہیں کر سکیں گے ہمارا کوئی بیٹا اور ہماری کوئی بیٹی پاک دامن ہے بھی یا نہیں اور یہ سارا مخلوق نظام تعلیم کے نتائج ہیں بہرحال اسلام میں مخلوق نظام تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہرگر گنجائش نہیں ہے اور اگر کسی انسان کو یہ کہا یہ بات حفظم نہیں ہو رہی ہے بہت اچھا ہے آپ کی سوچ الگ ہے اسلام کا فیصلہ الگ ہے اسلام کا فیصلہ یہ ہی ہے مخلوق نظام تعلیم کی اسلام میں ہرگر کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام چاہتا ہے لڑکا بھی پاک دامان رہے لڑکی بھی پاک دامان رہے نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی اپنی جوانی کے ایسی حفاظت کریں جیسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس دن لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو تو لڑکا فخر کے ساتھ کہنا چاہیے میں بلکل پاک دامان ہو اور لڑکی فخر کے ساتھ کہنی چاہیے میں پاک دامان ہو اور مخلوط نظام تعلیم اس پورے نظام حیاء کے لئے زہر ہے خلاصہ یہ ہے کہ اسلام افت پاک دامنی اور حیاء کا دین ہے اور جہاں بے حیاء آتے ہو اسلام حرکت کو برداز نہیں کر سکتا اس لیے اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے مخلوط نظام کے خلاف ہے اسلام یہ نہیں کہتا عورت باہر نہ آئے اسلام یہ کہتا ہے عورت بے حیاء نہ بنے کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام نے آزادی پر پابند نہیں لگائی ہے اسلام نے آزادی پر پابند نہیں لگائی اسلام نے بے حیاء پر پابند نہیں لگائی اسلام نے عورت کو باہر نکلنے پر پابند نہیں لگائی اسلام نے عورت کو اوریاں ہونے پر پابند نہیں لگائی ہے اوریاں نے اور چیز ہے باہر نکلنا اور چیز ہے تعلیم اور چیز ہے اور لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کر کے لکھانا اور پڑھانا اور چیز ہے جہاں پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جس سب کچھ کو بولنا بہت مشکل ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا حال بری حالت ہے بارحال اسلام میں مخلوق نظام تعلیم کے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے کیا عورتیں عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں جواب یہ ہے عورتوں پر نجمعی کی نماز لازم ہے اور عورتوں پر نعید کی نماز لازم ہے لیکن اگر کوئی عورت عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے چلی جائے گی تو اس کی نماز عید کے ادا ہو جائے گی البتہ ان عورتوں کو الگ نماز پڑھنی ہوگی لیکن لازم نہیں ہے اب اگر کسی آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حدیث میں تو ہے اللہ کے نماز عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا تو جواب ہے کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ خواتین عرض کہا یا رسول اللہ ہم ایسے بازی پردہ نشین ہیں ہم ایسے بازی عذر میں ہوتی ہیں ہم ایسے بازی خواتین ایسے ہیں کہ ان کو سر ڈانٹنے کے لئے اوڑنی نہیں ہے کیا ان کو بھی حکم ہے اللہ کے نماز سب کو حکم ہے اس سے سوال کیا گا کہ جو عورتیں منتلی عذر میں ہوتی ہیں ان کو بھی عیدگاہ میں آنا ہے جواب دیا گیا کہ ان کو بھی لائے جائے پتہ یہ چلا کہ وہ دراصل نماز کے لیے عیدگاہ میں نہیں لائے جا رہا تھا اس وقت مدینہ تعیبہ میں مسلمانوں کی قلیل آبادی کی وجہ سے جو خوف و حراس کی حالت تھی اللہ کے نبی ایسا ہم چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ عیدگاہ میں لوگ جمع ہو جائیں اور گیدرنگ جتنی زیادہ ہو جاتی ہے حاصلیں اتنی زیادہ بڑھتے ہیں خوشیاں اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں تو اصبع نمازیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا اگر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا تو حائزہ عورتوں کو کیوں عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا جاتا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں پر نہ جمعہ کی نماز فرض ہے نہ جمعہ کی نماز لازم ہے نہ جنازہ لازم ہے اور نہ ان پر عید کی نماز لازم ہے اسلام و دیر مانعہ سے سوال کرتے ہیں کیا غیر مسلم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں جواب ہے بالکل جب غیر مسلم آپ کو عداب کرے گا آپ بھی جواب میں عداب کہیں جب غیر مسلم آپ سے گڑ مارننگ کہے گا آپ بھی جواب میں گڑ مارننگ کہیے جب آپ کو وہ بائی بائی کرے گا آپ اس کو بائی بائی کر سکتے ہیں جب آپ کو کہے گا سلام جناب آپ بھی کہیے سلام جناب اس میں کوئی مذایقہ نہیں ہے لیکن اگر بالفرض اگر بالفرض اس نے اپنے مذہب کا سلام کیا جو بھی ان کا مذہبی سلام ہوگا تو اس وقت آپ یہاں سے عداب عرض کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے کوئی ایسا عدب کا لازل بول سکتے ہیں جو نہ ان کے مذہب کے مطابق ہوگا اور نہ ہمارے مذہب کے مطابق ہوگا ایسا کوئی common لفظ جس میں احترام کا اظہار ہو جائے محبت کا اظہار ہو جائے اس کے بولنے کی اجازت ہے یعنی good morning کے جواب میں good morning good evening کے جواب میں good evening اور عداب کے جواب میں عداب محبت کے جواب میں محبت بول سکتے ہیں اس میں کوئی مذہبت نہیں ہے حافظ میراج الدین صاحب کاجگون سے سوال کرتے ہیں لڑکی والے محر کی demand کر سکتے ہیں یا نہیں جواب ہے کہ ہاں محر کی demand تو لڑکی والوں کو ہی کرنا ہے کیونکہ محر تو لڑکی کا یہ حق ہے اب مدرد demand کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لڑکی کے ماری پوزشن کیا ہے اس پوزشن کو سامنے رکھ کر کے محر تائے کرنا ہوتا ہے اور آپس میں باتچیت کرنے کے بعد گفتگو کرنے کے بعد بحث و تمہیز کے بعد جو محر کی تعداد تائے ہو جائے گی وہ محر شوہر کو ادا کرنا لازم ہے اور وہ اس میں کمی کو تاہی نہیں کی جانی چاہیے اور اگر پھر فور ادا نہ کر سکے تو آجدہ ان کو ادا کرنا ہوگا لیکن بہرحال محر لڑکی والوں کی طرف سے بتایا جائے گا ہمارے ہم دراصل معاشر میں محر کے متعلق تین رویہ ہیں شکل نمبر ایک لڑکی والے لڑکے والوں سے کہیں گے جو محر آپ حضرات لائیں گے ہمیں تسلیم ہے یہ بھی جائش ہے دوسری شکل یہ ہے کہ لڑکی والے کہیں گے صاحب ہم کو ہماری بیٹی کو محر اتنا دینا ہوگا لڑکے والوں نے تسلیم کیا تو درست ہو گیا تیسری شکل یہ ہے کہ لڑکی والے اور لڑکے والے آپس میں محر کے متعلق بیٹھ کر گفتگو کریں تائے کریں لڑکے والے کہیں گے ہم اتنا دے سکتے ہیں لڑکے والے کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ اتنی ہے پھر کم زیادہ کر کے ایک تعداد پر دونوں اتفاق کر لیں اور جس پر اتفاق کر لیں گے اس کی ادائی کا وقت بتائے کر لیں اور وہی نکاح نامے میں بھی لکھا جائے صاحب نے یہ بھی لکھا جائے کہ یہ محر باقی ہے ادا ہو گیا اس طرح سے محر کی ادائی ہونی چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ کشمیر میں جو تھان وغیرہ ہوتا ہے لڑکی کو دیا جاتا ہے اس کو محر میں شمار کر سکتا ہے یا نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ تھان کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا محر میں شمار کرنا سب سے بہتر ہے تھان کے نام پر جو کچھ گولڈ زیورات کپڑے یا رقم جو بھی چیز دی جائے تھان کے نام پر اس سب کو محر میں شمار کرنا سب سے بہتر ہے اور اگر آپ اس کو محرم شمار نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کو گفت میں توفے میں بخشائش میں رکھنا ضروری ہے اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کا وطب یہ ہے کہ آپ یہ تھان کے نام پر جو کچھ دے رہے ہیں یہ آپ کو آئندہ واپس لینے کا ارادہ ہے اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے تو دینے کے وقت پہلے بول دیجئے کہ جو کچھ ہم یہ دے رہے ہیں آئندہ چل کر کہ ہم یہ واپس لیں گے اگر آپ نے دیتے وقت یہ ظاہر نہیں کیا اور آگے چل کر جب ڈسپیوٹ ہو گیا اختلاف پیدا ہو گیا اور لڑکی والے کہیں گے ہم یہ نہیں دیں گے لڑکی والے کہتا ہے تھین کا تھان کے نام پر واپس دے دو اس وقت یہ اختلاف ہو جاتا ہے اس وقت نہ مفتی فیصلہ کر پاتے ہیں نہ جج فیصلہ کر پاتا ہے نہ مہلے کے برادی کے لوگ فیصلہ کر پاتے ہیں اور نہ کوئی قانون کا مائن فیصلہ کر پاتا ہے یہ پھر اختلاف ہی چیز بن جاتی ہے اس لئے اپنے معاملہ صاف رکھنے چاہیے مہر کے علاوہ تھان کے نام پر جو لوگ جو کچھویں آپ دے رہے ہیں نمبر ایک اس کو مہر میں شمار کر لیں اور نکا کاغذ پر لکھیں نمبر دو اگر آپ اس کو مہر شمار نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے ڈکلئر کر دیں نکا کے مہلی اسمہ واشغاب لفظوں میں کہیں یہ ہمارے طرف سے توفہ ہے ہدیہ ہے اور نکا کاغذ پر بھی وہی لکھا جائے اور اگر آپ نہ مہر میں دینا چاہتے ہیں نہ توفہ میں دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ چل کر کہ یہ تھر کے نام پر دی گئی چیز ہم واپس لے لیں گے تو نکا کے مہلی اسمہ پہلے آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ ہم یہ جو کچھ دے رہے ہیں تھان کے نام پر ہم آگے چل کر یہ واپس لیں گے لڑکے لڑکی والے سن لیں کہ نہد نہد اس وقت سن لیں کہ تھان کے نام پر جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے ان کا ارادہ ہی آگے چل کر واپس لیں گے لڑکی والوں کو اس وقت سوچنا ہوگا ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں گے کہ آئندہ کے بجائے ہم آج ہی یہ چیز واپس کرتے ہیں ہمیں یہ منظور ہی نہیں ہے کہ نہ برخنی نہیں چاہتے ہیں ہمارے ہم معاشرے میں یہ چیزیں چونکہ کلیر نہیں ہوتی ہیں اور آگے چل کر جب اختلاف ہو جاتا ہے پھر لوگ آگے پوچھتے ہیں تھان لڑکی والوں کا حق ہے کہ لڑکے والوں کا حق ہے اور نہ مفتی فیصلہ کر پاتا ہے نہ جج فیصلہ کر پاتا ہے نہ کوئی اور فیصلہ کر پاتا ہے بس خلاصہ یہ ہے نکاح کی مجلس میں تھانگ کے لیے اچھی طرح سے کلیر کر لیا جائے کہ یہ کیا ہے یہ مہر ہے کہ گفٹ ہے کہ نہ آریت امانت ہے آریت امانت اگر ہے تو وہ بھی نکاح مجلس میں بول دینا ہے تاکہ سب لوگوں کو پتا چل دیا اور وہی کاغذ میں دکھا جانا چاہیے تیسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کا صفوں میں کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بچے بھی آئے ہوں تو امام کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے سب الگ کریں اور اگر بچہ ایک ہی ہوگا تو اس بچے کو سب کے کنارے پر کھڑا کیا جانا چاہیے سب کے بیچ میں ناوالک انسان کو کھڑا کرنے سے سب میں کراہت آتی ہے سب مکروح ہو جاتی ہے ساحل صاحب بانی پورا سا سوال کرتے ہیں کیا عورت کا کمانا جائز ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جب عورت مجبور ہوگی کمانے کے لیے تو اس کا کمانا جائز ہے چنانچہ جنگلوں میں عورتیں لکڑیاں کارتی ہیں جانور چوگاتی ہیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں سبزیاں بوتی ہیں مشلیاں بیچتی ہیں روٹیاں بیچتی ہیں اور گھروں میں مزدوریاں کرتی ہیں یہ ساری عورتوں کی کمائی پہلے زمانے میں عورتیں گھروں میں چنکہ کارتی تھی اس سے پیسے کماتی تھی آج بھی بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپنی گھروں میں برڈیگ چلاتی ہیں اس سے پیسہ کماتی ہیں عورتوں کے کمائی جائز ہے جیسے مردوں کی کمائی جائز ہے ایسے عورتوں کا کمانا بھی جائز ہے البتہ سوال یہ ہے کہ عورت کما کیسے رہی ہے اگر وہ فیشن کر کر کے کما رہی ہے اجنبی مردوں کے ساتھ بہت گزار کر کے کما رہی ہے تو اجنبی بردوں مردوں کے ساتھ بات خزانہ منع ہے پیشن کر کر کے کمائی کرنا وہ منع ہے لیکن کمائی اس کی حلال ہے کمائی حرام نہیں ہوگی دراصل کمائی اس کی محنت کا عوض ہے جیسے مرد کمائ رہا ہے وہ کام کرتا ہے عوض میں پیسہ آ رہا ہے اس طرح سے عورت کام کرتے ہیں مازے میں پیسہ آ رہا ہے جیسے مرد کے کمائی حلال ہے ایسے عورت کے کمائی بھی حلال ہے البتہ عورت کی ملازمت کرنا درست ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے اگر عورت کو ضرورت نہیں ہے اور پھر بھی وہ اجنبی مردوں کے بیچ ملازمت کر رہی ہے تو اس کا یہ ملازمت کرنا منع ہے مگر ملازمت کے ذریعے سے جو پیسہ وہ کمارہی ہے وہ پیسہ حرام نہیں ہوتا چونکہ پیسے کا تعلق اس کے کام سے ہے پیسے کا تعلق اس کے فیشن کے ساتھ نہیں پیسے کا تعلق اس کے اجنبی مردوں کے ساتھ پہنے سینے کے ساتھ نہیں ہے پیسے کا تعلق اس کے کام کے ساتھ اس کی ورکنگ کے ساتھ ہے تو جب وہ ورکنگ کر رہی ہے ورک کرنے کی عوض میں اس کو پیسہ مل رہا ہے تو وہ کوئی اس کی سرویس کا معوضہ ہے نصیر احمد وانی حاجن بانی بورا سے سوال کرتے ہیں میرے ایک جانکار نے مجھے عرب مبالک سے فون بتایا کہ وہاں وہاں مزدوری کر رہا ہے اور ایک کے دن کسی عربی نے اسے ایک لفاوہ تھوایا اور گاڑی میں بہت تیزی سے نکل گیا بعد میں لفاوہ کھولنے پر پاتا چلا کہ اس میں کھانے کی چیزوں کے علاوہ ایک اور لفاوہ تھا جس میں چند ریال تھے اور لفاوہے لکھا تھا صدقہ جواب اس کا یہ ہے یہ اس بھائی کو لینا جائز ہے عرب کے لوگوں میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں اور وہ صدقہ زکاہ کے قبیل سے نہیں ہوتا صدقہ لازمہ کے قبیل سے نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے طرح ہمارے زیر سے پیسوں سے دوسروں کو مدد ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ وہ دراصل عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو اس طرح کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے تو اس طرح سے لوگ وہاں صدقہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سامنے نہیں لاتے ہیں تو اس بھائی جس کو یہ لفاوہ دیا گیا اس میں کھانا پینا بھی تھا اور اس میں ایک لفاوہ ریال یعنی کرنسی کا تھا وہ اگلی فاوہ اس کے لئے جائز ہے درست ہے کیونکہ وہ خود مزدور ہے اور ایسے مزدور کو یہ صدقہ کا پیسہ لینا جائز ہے کیا ایسا شخص امامہ کر سکتا ہے یا دن میں تین وقت نماز پڑھا سکتا ہے اگر اس کی یاد داست تحقیم میں چالیس فرصے ختم ہو چکے ہو جواب یہ ہے کہ اگر وہ نماز کے تمام ارکان ٹھیک طرح سے ادا کر پاتا ہے اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سارا اگر ادا کر پاتا ہے تو اس کے نماز دوسر اور اگر خدا نفاضہ وہ سارا نہیں پڑھ پاتا ہے اور پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے مثلا اتیاد تو پڑھتے ہیں وہ اتیادی بھول گیا یا قرآن کریم کی سوری فاتح پڑی بات میں کوئی صورت ہی یاد نہیں آ رہی ہے تو ایسے شخص کو امامت نہیں کرنی چاہیے اور صاحب صاحب لوگوں کو کیا حکم ہے جواب یہ ہے نماز کے دوران جب کوئی چھنسان کھاتا ہے تو نماز اسے ٹوڑ جاتی ہے اسے کہ نماز کھانے پینے کا عمل نہیں ہے جو ہی کھانا پینا پایا گیا عمدن یا صاحبہ نماز ٹوڑ جاتی ہے اگلا سوال ان کا ہے نماز کے حالت میں رونا ٹھیک ہے یا نہیں تو جواب ایک رونے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے آواز کے ساتھ رونا اور اس آواز میں آہیں نکلتی ہیں الفاظ بنتے ہیں جیسے روتے ہوئے کسی نے ان 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 کا تو اس طرح رونے سے نماز ٹوڑ جاتی ہے اور ایک ہے آنکھوں سے آنسوں گر رہے ہیں اور آواز صرف بھر رہا جاتی ہے آواز بھر رہی گئی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے پڑھنے میں تھوڑا سا تغیر آ گیا اس طرح کے رونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن روتے ہوئے اگر الفاظ نکل گئے اور آہیں نکل گئیں تو اس کے وجہ سے نماز ٹوڑ جاتی ہے سجدے میں ایک یا دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے جواب ہے کہ پورے سجدے میں اگر دونوں پاؤں زمین سے اوپر رہے اور زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کیا گیا تو یہ سجدہ بھی ادا نہیں ہوا اور نماز بھی ٹوڑ گئی لیکن پورے سجدے میں دونوں پاؤں یا ایک اگر زمین کے ساتھ ٹچ کر گیا چاہے تھوڑے دیر کے لیے تو آپ کے نماز ادا ہو گئی البتہ نماز مقروب جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو اس سجدے میں جاتے ہیں دونوں پاؤں زمین سے اوپر رہتے ہیں اور پورے سجدے میں وہ پاؤں زمین کے ساتھ لگتے ہی نہیں ہیں تو ایسے انسان کے نماز درست نہیں ہوتی ہے پاتھوہ سوال ان کا ہے نوروز کی اسلام میں کیا حیثیت ہے جواب اسلام میں نوروز کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی زمانے میں کوئی نوروز تھا نہ حضرات صحابہ اکرام کی زمانے میں کوئی نوروز تھا نہ حضرات تابرین اور فقہ اور مہدیسین اولیاء اکرام کی زندوں میں کہیں کوئی نوروز تھا نہ کہیں دنیا کی اسلامی معاشرے میں نوروز پایا جاتا ہے یہ ایرانیوں کی پرانے دومانے کی رسم تھی جو رسم اسلام ایران میں پاداخل ہونے کے بعد بھی یہ رسم برقرار رہی اسی کو نوروز کہتے ہیں اس نوروز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے محمد جمیل شاہ گونڈ شاہ گونڈ بانی پورا سے سوال کرتے ہیں لوگوں کا اگر مشکلات یا حادثہ پیش آتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تقدیر میں پہلا لکھا ہوا تھا تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں یہ غیرن تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے علم ہے کس انسان کے ساتھ زندگی میں کب کیا ہوگا اس کے نام تقدیر ہے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا یعنی اللہ جانتے ہیں کونسا انسان کب کیا کرے گا کس انسان کے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اب اس کے بعد پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو یا انسان کی غلطی سے ہوتا ہے یا انسان کی ارادے سے ہوتا ہے یا انسان کی غلط پلامنگ سے ہوتا ہے مگر اللہ کے علم پہلے سے ہے اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے بلکہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اللہ کو علم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے میں اسی تھوڑی سی مثال از کرتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی تقدیر کے معاملے میں الجن کا شکار رہتے ہیں الحمدلہ فرض کیجئے کوئی انسان بیمار ہو اور اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے اچھی طرح سے چکا کیا بلاجہ کیا اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو لا علاج بیماری ہو گئی ہے اور لا علاج بیماری تیسرے آخری سٹیج میں ہے اور ہمارے میڈیکل کے حساب سے اب یہ تین چار مہنی زندہ رہے گا اس کے بعد زندہ نہیں رہ پائے گا یہ ڈاکٹر نے کہا ہم بیمار کو اپنے گھر واپس لے آئے اب ہم خدمت کر رہے ہیں واقعی تین چار مہنوں کے اندر یہ بیمار مر گیا یعنی ٹھیک وہی ہوا جو ڈاکٹر نے کہا اب سوال یہ ہے یہ جو بیمار مرا ہے یہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مرا ہے یا بیماری کی وجہ سے مرا ہے جواب ہے بیماری کی وجہ سے مرا اس کے موت میں ڈاکٹر کے کہنے کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اس کے موت کا سواب ہے بیماری اب مطلب داکٹر نے پہلے بولا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر کو جناب چون چونکہ آپ نے کہا یہ مرے گا لہذا یہ مرا نہیں ہم کہیں گے چونکہ بیماری تھی یہ مرنے والا تھا ڈاکٹر نے پہلے بول دیا تھا کہ یہ مرنے والا ہے پس ٹھیک اسی طرح سے کون بندہ زندگی میں کب کیا کرے گا اللہ کے علم ہے اللہ پہلے بولتے ہیں یہ بندہ فلا موقع پر نماز آدھا کرے گا یہ انسان فلا موقع پر چوری کرے گا اس انسان کا فلا موقع پر حادثہ ہوگا یہ اللہ کے علم ہے جو کچھ ہوتا ہے انسان آگے چاہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس لئے نہیں پڑھتا اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے بلکہ اس لئے پڑھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ ارادہ کرتا ہے اٹھکے نماز پڑھتا ہے اگر کسی مسلمان نے کوئی غلط کام کیا تو اس لئے نہیں کیا اس نے کہ اس کو لکھا ہوا ہے اس کو تو پتا ہی نہیں میرے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے ہاں وہ اپنے ارادے سے اپنی پلاننگ سے اپنا قدم اٹھا کر کے وہ غلط کام کرتا ہے بعد میں پتا چلا کہ اللہ کو معلوم تھا اس لئے یہ کام کرے گا تو گئے اللہ جانتے ہیں یہ کیا کرے گا یہ جو کرتا ہے یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے بس کسی میں فرق ہے اگر آدمی کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو انشاءاللہ بہت ساری غلط سے میں دور ہو جائیں گی سمجھ جانا چاہیے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا ایک استاد چونکہ بہت تجربے کار ہے سالہ سال سے وہ پڑھا رہا ہے ایک سٹوڈنٹ کو دیکھ کر کے وہ کہتا ہے یہ طالبین بہت آگے جائے گا اور وہ آگے چل جاتا ہے وہ تو استاد کے وجہ سے نہیں آگے جائے بلکہ استاد کا جو تجربہ تھا بچے نے اسی طرح سے محنت کی باہت آگے چلا گیا دوسرے سٹوڈنٹ کے بارے میں استاد نے کہا یہ نل ہے یہ فیل ہو جائے گا وہ اس نہیں کرے گا اور وہ آگے تو بچہ فیل ہو گیا تو کل کو بچے کے والدے نہیں کہہ سکتے استاد سے جناب آپ نے ہمارے بچے کے بارے میں کہا لہذا یہ فیل ہو گیا نہیں اصلاح میں اس بچے کو جو کچھ آگے کرنا تھا استاد نے پہلے بول دیا اپنے تجربات کی بنیاد پر بیمار کو آگے جو کچھ مونے والا ہے ڈاکٹر نے پہلے بول دیا اپنے میڈیکل کے تجربات کی بنیاد پر سیم اسی طرح سے انسان جو کچھ آگے کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیں گے اپنے علمِ الہی کی بنیاد پر ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے ہیں جس اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہوگا ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے اسی علمِ الہی کے نام تقدیر ہے واگے دنیا میں جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنی ارادے سے کرتا ہے اچھا کرتا ہے تو انعام ملے گا غلطی کرتا ہے تو سزا لگی گی کسی شخص نے مغرق کی پہلی دو رکعات چھوڑ جائیں کسی شخص کو مغرق کی پہلی دو رکعات چھوڑ جائیں اب ہمیں ان دو رکعات میں صورتہ کیسا ہے زمین صورتہ پڑھنی ہے یا نہیں جواب ہے کہ بلکل رکعات پہلی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اتحاد بھی کرنا ہوگا تاکہ ایک رکعات امام کے ساتھ اور ایک 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 جو الگ آپ نے پڑھی ہے یہ دو رکعات اعلق ہو جائیں اس کے بعد میں تیسر رکعات اعلق ہو جائیں گی بلال احمد دار اکام پٹن سے لکھتے ہیں میرے بیٹے کا نام مننان ہے کیا میں اس کا پورا نام مننان احمد یا عبد المننان لکھوں یا دونوں سے ہی نہیں ہیں جواب ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام مننان رکھا بہت اچھا اب آپ کے سامنے دو آپشن ہیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ بچے کا نام عبد المننان رکھیں مننان اللہ کے اسماء غسنہ میں سے ہے عبد المننان معنی اللہ کا بندہ اور اگر آپ اس کو محمد مننان یا مننان احمد رکھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے رعوف احمد اور رعوف اللہ کا نام بھی ہے اور رعوف احمد عبد المتین بھی کہہ سکتے ہیں محمد متین بھی کہہ سکتے ہیں مطین احمد بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے بچے کا نام مننان رکھا ہے سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کا نام عبد المننان رکھیں اور اگر آپ محمد مننان یا مننان احمد رکھیں گے وہ بھی صحیح ہوگا صدام حسین انتناہ سے سوال کرتے ہیں قضائے عمری کیسے ادا کریں اور اثر و حجر کے بعد کوئی نماز ہوتی ہے یا نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ قضائے عمری ادا کرنے سے پہلے آپ اپنی چھوٹی وی نمازوں کا لمسم حساب لگائیں تخمینا لگائیں یہ جو لمسم حساب آپ لگائیں گے اس کا ایکوروٹ حساب آپ کو نہیں مل سکتا کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ میری نمازیں زندگی میں کل کتنی قضا ہوئی ہیں اب تخمینا لگائیں اور اس کے بعد پھر قالم بنائیں فجر کی نماز اتنی چھوٹی ہیں زہر کی نمازیں اتنی چھوٹی ہیں اثار و بغرب پانچ نمازوں کا قالم بنا کر کے پھر ان قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں اور نیتیں کریں یا اللہ میرے ذمہ فجر کی نمازیں جتنی ہیں ان میں سے پہلی والی میں پڑھ رہا ہوں یا آخری والی پڑھنے کے نیت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نکھتے بھی جائیں چنانچہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے قالم میں لکھ چکے ہوں گے کہ جتنی نمازیں میری چھوٹی تھی وہ ساری نمازیں ادا ہو گئی یہ قضا نمازیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں فجرباد بھی پڑھ سکتے ہیں اثرباد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تین اوقات میں یہ قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تلوی آفتاب کے وقت زوالِ آفتاب کے وقت اور غروبِ آفتاب کے وقت اس کے لئے باقی ہر وقت قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا فجر کے بعد بھی اور اثر کے بعد بھی عبدالحامی صاحب گریش سے سوال کرتے ہیں کیا فجر کے سنتوں کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ فجر کی دو سنتوں سے پہلے اور فجر کے دو سنتوں کے بعد آفتاب نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے وطر کی تیسری رقعات میں دعا قنود کے بعد اور دعائیں مانگ سکتے ہیں یا نہیں جوابیں کہاں جو دعائیں حدیثوں میں موجود ہیں ان دعائیں میں سے کوئی دعا مانگ سکتے ہیں بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ وطر کی نماز میں دعا مانگیں تو اللہم مہدنا فی من حدیب وعافینا فی من عافیت والی دعا یہ دولوں دعائیں مانگیں تو اس طرح سے آپ کی وطر کی نماز زیادہ بہتر سے بہتر ہوگی جناب ابن مبارک لولاب سے سوال کرتے ہیں امام کسی وقت نماز میں قرآن دعاوں کی تلاوہ کرتا ہے جیسے سور بقرہ کی آخری آیات مبارکہ حضرت کیا ان آیات مبارکہ کی تلاوات پر مختلی آمین کر سکتے ہیں جوابیں بلکل نہیں قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جو دعاوں کی باؤں وہ مشتبل ہیں جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو یا تو تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور یا دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں جب تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو اس وقت آمین نہیں کہنا ہے اور جب دعا کی نیت سے پڑھیں گے تب آمین کہنا ہے مثلا فرض کیجئے امام صاحب نے پہلے رکعات پڑھی اس پہلے رکعات میں اس نے پڑھا پہلے رکعات میں علم شریف کے بعد اس نے پڑھا سبحان ربک رب العزت عمی یسفون و سلام علم الرسلین و الحمدللہ رب العالمین تو اس پر مختلیوں کو آمین نہیں کہنا ہے یا اسی طرح سے امام صاحب نے مثلا علم شریف کے بعد پڑھا رب جعلنی مقیم السلام و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا خرلی و نوالی دی و للمؤنین یوم یقوم الحساب یہ دعا قرآن کریم کے تیرمے پارے میں ہیں لیکن امام صاحب نے اس کو بطور تلاوت کے پڑھا بطور دعا کے نہیں تو جب بطور تلاوت کے بطور سورت کے اس کو پڑھا جائے گا تو اس وقت آمین نہیں کہنا ہے نماز کے بعد جب بطور دعا کے پڑھے گا اس وقت آمین کہہ سکتے ہیں اگر پرانا قبرستان ہو تو ہمیں تقبل نویل سال پرانا اب لوگوں نے نایا قبرستان بنایا کیا پرانے قبرستان کو عیدگا بنا سکتے ہیں یا نہیں جواب ہے بالکل پرانے قبرستان کو جب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو عیدگا بھی بنا سکتے ہیں اس کو مزید بھی بنا سکتے ہیں ظاہر ہے پرانا قبرستان آپ کے سامنے تین آپشن ہیں یا تو اس کو بیکار رہے رکھیں اور یا پھر تو مزید بنائیں یا عیدگا بنائیں یعنی کسی کام عبادت میں استعمال کریں بیکار رکھنے کے مقابلے میں کسی عبادت کے کام میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے وہ مقابلت کو بیکار رکھا جائے لیکن اگر نئے قبرستان کی ضرورت اسی میں ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ قبرستان کے لئے استعمال کیا جائے لیکن اگر مقابلتان الگ بنایا جا چکا ہے اور یہ اب وہی ویران ہے اور بیکار پڑا ہوا ہے اس میں مسجد اس میں عیدگاہ اس میں وداسہ بنانا بالکل درست ہے کیا ہے نئے مکان کی تعمیر میں آزان دینا ثابت ہے جواب ہے کہ مکان کی تعمیر میں آزان دینا کہیں ثابت نہیں ہے وجاہت نام کے صاحب ہیں وہ کرنا سے سوال کرتے ہیں کیا کسی بچے کا نام ایمان رکھنا درست ہے جواب ہے کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے ایمان انسان کا نام نہیں ہے اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ایمان کسی مرد یا عورت کا نام نہیں رکھا گیا لہذا ایمان نام نہیں رکھنا چاہیے یہ ایسا ہے جیسے کسی انسان کا نام ہم اسلام رکھیں یہ ایسے جیسے کسی انسان کا نام ہم نماز رکھیں یہ ایسے جیسے کسی انسان کا نام ہم حج رکھیں حج ایک عمل کا نام ہے نماز ایک عمل کا نام ہے وہ انسانوں کا نام نہیں ہے اسی طرح سے ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کو ویسا مان کر جیسے اللہ اور اللہ کے نبی ہیں اس کیفیت کا نام ایمان ہے کیفیت ایمانی یہ ایمان کسی انسان کا نام نہ ہونا چاہیے نہ ہو سکتا ہے لہذا ایمان نام نہ رکھا جائے محمد یوسف کفوڑا سے ہے کہتا ہے قرآن پاک موبائل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور کیا اس میں وضوح ہونا یا نہیں تو میں ابھی تھوڑے دیر پہلے اس سلسل میں تفصیل کے ساتھ آپ جواب دے چکا ہوں عمر شکیل شفیان سے سوال کرتے ہیں سود لینا اور دینا دونوں گناہ ہیں یہ بتائیں سود کی شکلیں کیا کہیں جوابیں کہ سود کی ایک ہی شکل ہے چاہے کسی انسان سے اور چاہے بینک سے پیسہ لیا جائے پیسہ لیا جائے اس نیت سے کہ یہ پیسہ جب ہم واپس کریں گے تو یہاں سے ایکسٹرا پیسہ اور دیں گے یا اپنا پیسہ بینک میں رکھا جائے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے پیسے پر وہاں جو ایکسٹرا پیسہ ہوگا وہ ہم لے لیں گے مثلا ہم نے بینک والوں سے لون لیا ایک لاکھ روپیہ آگے چل کر کہ ہمیں ایک لاکھ کے وجہ ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار پیسہ دیں گے یہ جو دس اور بیس ہزار یہ سود کے نام پر پیسہ گیا اور اگر ہم نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا اور ہمارے پیسے پر وہاں اس میں انٹرسٹ جمع ہو گیا پھر وہ انٹرسٹ کا پیسہ ہم لیں گے تو یہ سود لینا ہوا سود لینا سود دینا دونوں اسلام میں حرام ہیں سود لے کر اپنی ذات پر استعمال کرنا زیادہ خطرناک ہے اس کے مطالق اللہ فرما رہے ہیں میرا ایسے انسانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جو سود کھاتے ہیں سود دینے پر اعلان جنگ نہیں ہے سود کھانے پر اعلان جنگ ہے سود دینے والا اپنی حلال رقم سود کے جگہ پر دیتا ہے لیکن سود کھانے والا دراصل بینک سے سود لیتا ہے یا کسی انسان سے سود لیتا ہے پھر خود کھاتا ہے اس کے مطالق اعلان جنگ ہے تو سود کی ایک ہی شکل ہے وہ یہ ہے ایکسٹرا پیسہ دے کر کے ایک سا زائد پیسہ لے لینا یہاں سے پیسہ کم دینا زیادہ وہاں سے لینا یا وہاں سے پیسہ کم یہاں سے زیادہ پیسہ لینا سو دینا اور دین دینے کی چاہے پھر یہ بینک کے ساتھ ہو چاہے یہ انسان کے ساتھ ہو چاہے کسی ادارے کے ساتھ ہو یہ لکھتے ہیں لون سے کاروبار کرنا یا اسے پڑھائی کرنا صحیح ہے یا غلط ہے اگر کسی نے لیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہے لون نہ لیا جائے لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے اور لون سے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار حرام نہیں ہوا کاروبار حلال ہے اس لیے کہ لون جتنا پیسہ لیا ہے یہ لون تو سارا اس کو واپس کرنا ہے اور ایکسٹرہ کو پیسہ واپس کرنا ہے مثلا فرض کیجئے کسی نے پانچ لاکھ روپے لیے اور اس سے اپنے کاروبار سٹارٹ کیا اور وہ کاروبار چل رہا ہے آگے چل کر کے اس کو یہ پانچ لاکھ روپے بھی واپس کرنا ہوگا اور اس پانچ لاکھ روپے پر ایکسٹرہ ایک دو لاکھ بنامے سود کے واپس دینا ہوگا یہ سود دو لاکھ یا ایک لاکھ دینے کا گناہ تو ہوا کاروبار حرام نہیں ہوگا کاروبار حلال رہے گا سوالی سود کا کاروبار کون سا کاروبار ہے تو جواب ہے ایک انسان نے بیک میں پیسہ رکھا وہاں جو انٹرس جمع ہوا وہ انٹرس نکال کر اس سے اس نے کاروبار کھڑا کیا یہ سارا کاروبار سودی ہے اس کا سارا سامان حرام اس کا پیسہ حرام اس کا نفع حرام اس لئے کہ اس کی بنیاد ساری سود کی ہے بینک سے لون لے کر کاروبار جو کیا جائے گا یہ کاروبار سودی نہیں ہے بینک میں پیسہ رکھ کر کہ سود کا پیسہ نکال کر اس سود کے پیسے سے جو کاروبار کیا جائے گا وہ مقبل طور پر حرام ہے دونوں میں فرق سمجھ جانا چاہئے اور اگر کسی کو سمجھنے میں کنفیجن ہو رہا ہو تو کسی مستند سمجھدار عالم سے پہلے سیکھ لیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں دونوں کا طریقہ بھی ایک نہیں ہے سفارش کرنا صحیح ہے یا غلط جواب یہ ہے کہ اچھے کام کی سفارش کرنا بہت اچھا ہے اور برے کام کی سفارش کرنا بہت غلط ہے قرآن کریم میں ہے جو اچھی سفار کرے گا اس کے لئے اس کا حصہ ہوگا تو اچھے کام کی سفارش کرنے میں سواب بھی ملتا ہے عجر ملتا ہے اور ایک مسلمان کا تعاون ہوتا ہے اچھے کاموں کے سفارش کی جانی چاہیے اور غلط کام سے سفارش سے بچنا چاہیے لڑکی کا سکوٹی چلانا گاڑی چلانا جائز ہے ناجائز جواب ہے کہ ہاں گاڑی چلانا سکوٹی چلانا جائز ہے ناجائز نہیں ہے لڑکیوں کا نوکری کرنا جائز ہے ناجائز اس سے پہلے میں اس بارے میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں ایامی بیس کے جو روزے ہیں کیا ان کے ساتھ مزید تین روزے بڑھانے سے مائے شوال کے چھ روزے مکمل ہو جائیں گے جواب ہے کہ ہاں ایامی بیس کے تین روزے جواب رکھیں گے اس وقت آپ نیت کر لیں کہ میں ایامی بیس کی نیت بھی کرتا ہوں اور شوال کے چھ روزوں میں سے ایک روزے کی نیت بھی کرتا ہوں اس کو قدر بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد سے شوال کے چھ روزے بھی ہو جائیں گے آج کل عورتوں میں اور اللہ نام کار ہو جہاں دن بڑھتا جا رہا ہے کیا عورتوں کا اس طرح سے بناو سگار کروانا جائز ہے جواب اس کا یہ ہے عورتوں کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ بناو سگار ضرور کر لیکن اس بناو سگار کی بھی اسلام نے حد مغرر کی ہے ان حدوں میں ایک اہم طریق حد یہ ہے کہ اپنے بدن کو بگاڑ نہیں سکتی اپنے بالوں میں نقلی بال نہیں لگا سکتی اپنے عبروں عبروں کو بالک نہیں کر سکتی اپنے دانتوں کو ساہ درست نہیں ہے اسی طرح سے دانتوں کے بیچ میں فاصلے کرنا درست نہیں اسی طرح سے جسم میں ترہ ترہ کے پھول بنانا اور ٹیٹو بنانا درست نہیں اور اسی طرح سے نامحرم مردوں کے پاس جا کر اپنے بدن کو سجانے کے تمام کام کرانا وہ بھی درست نہیں ہے اسلام بناو سگار کی اجازت دیتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے یہ بناو سگار آپ اپنے گھر میں کریں خود کریں بس اتنا ہی بناو سگار اس سے آگے باہر جا کر کہ بناو سگار کرنا اسلامی اصولوں کے پتابق صحیح نہیں ہے پھر یہ بناو سگار چاہے شوہر کے لیے ہو یا اپنا شوہر کورا کرنے کے لیے دونوں اجازت ہیں مگر بیوٹی پالر جا کر کے بناو سگار کرنا خضور کھرچی میں آتا ہے اور اس میں ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں اور اپنے گھر میں بناو سگار کرنا بالکل جائز ہے اور البتہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر نیل پالش لگائی گئی یا لپشٹک لگائی گئی تو اس کے بعد جب آپ وضو کریں گے تو وضو آدانی ہوگا اور گھسل اگر کرنا ہوا تو گھسل بھی آدانی ہوگا لہذا بناو سگار ضرور کیا جائے مگر اسلامی حدود کی دائرے میں رہ کر کے بناو سگار کیا جائے اس سے واہر نہیں عادل حمد صاحب کیا غیر مسلم کے ساتھ ایک برطن میں کٹھا کھا سکتے یا نہیں اسلام نے دراصل جھوٹے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام انسان کو انسان کے حصے سے دیکھتا ہے اس لیے جیسے مسلمان کا جھوٹا پاک اور حلال ہے اس لیے غیر مسلم کا جھوٹا بھی پاک اور حلال ہے البتہ غیر مسلم کے جھوٹے میں کچھ نہ کچھ کفر کے اثرات ضرور آئیں گے جو ایمان والے پر اثر انداز ہوں گے ناجائز ہونا اور چیز ہے اور اس کے اثرات کانا اور چیز ہے اثرات آ سکتے ہیں مثلا نمار پڑھنے کو جیری چاہے گا اس کے بعد تو کہیں گے وجہ کیا ہوگی غیر مسلم کے ساتھ رہنے سینے کے اثرات آگے نمار پڑھنے کو جیری چاہنے لگا پہلے انسان کو گناہ سے بچنے کی فکر رہتی تھی اب وہ فکر ختم ہو رہی ہے تو یہ نام غیر مسلم کے ساتھ رہنے سینے کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کے جھوٹے کھانے کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ جو عامال کر رہے تو ان عامال میں جو لطف کی کیفے جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی نماز میں جو لطف آتا تو وہ ختم ہو جائے گا دیہان ختم ہو جائے گا اور قبض کی کیفے تاریح ہو جائے گی اور انکباز تاریح ہو جائے گا یہ اس کے اثرات ہو ہیں لیکن ناجائز نہیں ہیں شریعت نے جو حکم جس طرح سے دیا ہے اس حکم کو اسی طرح سے بیان کرنا ضروری ہے اگر اسلام نے غیر مسلم کے جھوٹے کو ناپا قرار دیا ہو تو سوال یہی شاہد جمعہ کرما پڑے گا تو اس کا لعاب تو وہی والا لعاب ہے جو آج تک تھا یہ کوئی لعاب میں چینج تو نہیں ہوا ہے اب کیسے اجائز ہو جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے غیر مسلم کے ہاں کے پکے ہوئے کھانے کو حرام نہیں کہا اسلام نے غیر مسلم کک کے پکے ہوئے کھانے کو ناجائز نہیں کہا اسلام نے غیر مسلم کے ہاں کی بنی ہوئی بٹھائیر بسکٹ اور کولڈنس اور جوس کو حرام نہیں کہا اسلام نے غیر مسلم کے ہاں سے تیار کی ہوئی کوئی بھی ڈش اس کو حرام قرار نہیں دیا ہاں پاک اور ناپاک کا حکم لگایا ہے ہیں وہ جب کسی غیر مسلم بلکہ کسی گنے گار مسامان کے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو فور محسوس کر دیتے ہیں کہ صاحب کسی بے نمازی کے ہاتھ سے تیار کیوی چیز ہے اسے بسرح نورست آگئی ہے تو بے نمازی ہونے کے اثارات بھی آتے ہیں اور کفر کے اثارات بھی آتے ہیں ساکھے بحمد بانے کفرہ سے سوال کرتے ہیں اگر بہن وراثت نے حسابتی مرجی سے نہیں لیتی ہے تب باپ یا بھائی کو کیا کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ باپ کو تو کہہ دینا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت میرے بچوں میں ٹھیک طرح سے تقسیم کی جائے بھائی اپنا حصہ لے بہن اپنی حصہ لے باپ کے چلے جانے کے بعد اب بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن سے کہے تمہارا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ حصہ دے دو اگر بہن یہ کہتی کہ نہیں مجھے حصہ نہیں لینا ہے اس کے بعد بھی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پراپٹی کو تقسیم کر دے اور تقسیم کرنے کے بعد جو بہن کا حصہ آتا ہے وہ بہن کے حوالے کر دے جب وہ بہن اپنے قبضے ملے گی اس کے بعد اگر وہ بہن واپس کر دیتی ہے تو اب یہ گفت اور توفہ اور ہبا مانا جائے گا لیے بغیر بہن کا معاف کر دینا جائے اس سے حصہ معاف نہیں ہوتا ہے سلام الدین ہندوڑا سے ہے نماز میں زمی سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن پڑھنا ہے یا نہیں جواب ہے اور صحیح ہے بلالہ میں منہ کام سے سوال کرتے ہیں نماز میں پیر ملانے اور نہ ملانے کے بارے میں قرآن حدیث کے روشن میں جواب دی جائے جواب یہ ہے کہ نمازی اور نمازی کا پیر ملانے کا اسلام میں کہیں کوئی حکم نہیں ہے ایسا حکم ہو بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ نماز میں انسان پیر سے پیر ملائی نہیں سکتا ہے کھڑے ہو کر جب تک ہم رہیں گے تب تک پاؤں کے پاؤں سے ملے گا لیکن جو ہم رکو سجدے میں جائیں گے آتیار میں جائیں گے تو پاؤں ملی نہیں سکتا تو جس چیز پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اس کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے اور مطلب پیروں سے پیر ملانے کے معنی یہ ہے کہ نہ کوئی آدمی آگے رہے نہ کوئی پیچھے رہے یہ جو بات ہے لوگوں کے ذہنم تصور آگیا کہ پاؤں کو پاؤں سے تچ کر کے رکھنا ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے اور مطلب پاؤں کو پاؤں سے ملانے کے معنی یہ ہے کہ پاؤں پاؤں کے مقابل ہوں یعنی ایک شکل یہ ہے کہ پاؤں پاؤں سے ایسے ملا کر رکھے جائیں حکم یہ نہیں ہے حکم یہ ہے کہ پاؤں پاؤں کے برابر ہوں نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو دونوں پاؤں سیم آمنے سامنے ہوں یہ ہونا چاہیے یعنی دونوں آدمی کھڑے ہو جائیں دونوں پاؤں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہے فاصلہ اس نوازی اور اس نوازی کے پاؤں کے بیچ میں ہو یہ ہے وہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے کی شکل بہرحال پاؤں کو پاؤں سے ملانے کا حکم شریعت میں نہیں ہے بخاری شریعت میں بلا شبہ الزاب القعب بالقعب وہ الزاب المنکہ بالمنکب ہے اس کے معنی کندے کندے کے ساتھ ملائیں کا مطلب نہ کندہ آگے ہو نہ پیچھے ہو کندہ کندے کے ساتھ جس انسان کا کندہ اوپر ہوگا دوسرے کا نیچے ہوگا تو یہ کندے سے کندے کیسا ملائے گا وہ تو ملی نہیں سکتا اسی طرح سے پاؤں پاؤں کے ساتھ کیسے ملا سکے گا کھڑے جب تک ہے تب تک ملائیں گے اور وہاں تکھنے کو تکھنے سے ملانے کا لفظ بیان کیا گا تکھنا تو تکھنے کے ساتھ ملی نہیں سکتا وہاں تو زیادہ زیادہ ایک اونی دوسری ملی کے ساتھ تچ کر جائے گی خلاصہ یہ ہے پاؤں کو پاؤں سے ملانے کا حکم فزیکل ہی نہیں ہے بلکہ دراصل یہ پاؤں کے پاؤں کے برابر رکھنے کا حکم ہے تاکہ یہ صفحیں بالکل صحیح ہو جائیں یہ سوال کرتا ہے میں اعتقاب میں بیٹھا تھا بیمار ہوا جس کے وجہ سے میرا تین دن کا اعتقاب ٹوٹ گیا اس کے بعد پھر اعتقاب میں بیٹھ گیا کیا مجھے دو دنوں کے قضاء لازم ہے یا نہیں تو جواب ہے کہ آپ کو صرف ایک دن کے قضاء لازم ہے اگر اب وہ باقیتین آپ نے قضاء کی نیت سے اگر کیے ہیں تو آدھا ہو گئے اور اگر قضاء کی نیت نہیں کی تھی تو وہ ایک دن کا باقی ہے وہ پورا کر لیں سوال کر رہے ہیں یہ عام ہوا ہے کہ ڈاڑی یا سفید بالوں پر کالی مہندی لگا کر کالا کر دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے نا جائز ہے تو جواب اس کا یہ ہے جو آدمی ابھی جوان ہوں بڑا پا بھی نہیں آیا ہے اور ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے اس کے ڈاڑی یا بال سفید ہو گئے ہوں اس کو کالا رنگ کرنے کی اجازت ہے لیکن جس کی شادی ہو چکی ہو اب نکاح کو کے مسئلہ نہیں ہے اس کو خالص کالا رنگ کرنا حدیث کی روح سے منع ہے ہاں وہ سرخ رنگ کر سکتے ہیں مہندی کا رنگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے زافران کا رنگ کر سکتے ہیں یا ایسی مہندی جو مکمل کالی نہیں ہے کالی کے قریب قریب ہے اس طرح کی مہندی کر سکتے ہیں اس کی اسلام نے اجازت دی ہے جو انسان شادی شدہ ہو اولادیں ہو اور اب نکاح کو کے مسئلہ نہیں ہے لیکن جن کا نکاح بھی نہیں ہوا کہ تازہ تازہ نکاح ہوا ہے اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ اپنے سفید بالوں کو خالص سیاہ کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام نے وہاں ایسے موقع پر اس کے نکاح کی اہمیت کی پیشنظر اس کے لئے کنسیشن دی ہے امید ہے کہ معاملہ واضح ہو گیا ہوگا اور آپ کے لئے عمل کرنا آسان ہوگا کہا جاتا ہے کہ پانی کا موقع آگ کا موقع جواب یہ ہے کہ نہ پانی کا کوئی موقع ہے اور نہ آگ کا کوئی موقع ہے فرشتے بتین ہیں پانی برسانے والا فرشتہ الگ ہے اور انہا جو گانے والا فرشتہ الگ ہے اور وہ حضرت مکالی صلی اللہ علیہ وسلم غرض یہ کہ یہ کہنا کہ فلان چیز کا موقع الگ ہے یہ غیر اسلامی تصور ہے اور دراصل یہ اس تصور کی بنیاد پر ہے کہ ہر چیز کا دیوتاہ الگ ہے وہی سے یہ تصور بعض مسلمانوں میں آگیا کہ ہر چیز کا موقع الگ ہے کسی کا کوئی موقع نہیں ہے سارے اللہ کے مخلوق ہیں اور سب اللہ کے حکم کتابے ہیں محمد علیہ صاحب دراصل سے سوال کرتے ہیں حج کے جلیے جاتے وقت دعوت کا احتمام کرنا کیسا ہے جواب ہے کہ حج جانے سے پہلے دعوت کا احتمام کرنا صرف رواج ہے صرف رسم ہے اور ہو سکتا ہے کہ بدر کے درجے بھی آئے اصل میں جب انسان نے ابھی عمل کیا ہی نہیں تو اس سے پہلے دعوت کس چیز کی آپ عمل کر کے واپس آئیں پھر خوشی میں سب کو دعوت کھنا ہے تو ابھی گئے ہی نہیں ابھی حج ہوا ہی نہیں تو دعوت کس چیز کی ہے یہ صرف غلط رسم ہے جو پھیل گئی ہے اور لوگ اس کو بڑے احتمام کے ساتھ عدا کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جب حج کے لئے انسان جائے تو بالکل گم سم گم نامی حالت میں جائے کسی کو پتانا چلے اور جن کے ساتھ کوئی خوافگی ناراضگی ہو ان سے معافی تلافی کر کے چپ چاپ نکل جائیں اور شور و شرابہ اور دخلاوہ نمائش بالکل نہ ہو جو واپس حج کر کے کیا ہیں کہ تمام کھاندار والوں کو شوق سے دعوت کی جائے یہ ہے اصل طریقہ اور صحیح طریقہ اگر عید کی نماز اور جنازے میں کوئی تقبیرات چھوڑ جائے تو سلتھر مقتدی کو کیا کرنا چاہیے جواب یہ ہے عید کی نماز اگر خدم ہو گئے تقبیرات چھوڑ گئی تو اب کچھ نہیں کرنا ہے نماز ادا ہو گئی اور اگر جنازے میں امام میر چھوڑ گئی تو مقتدی علق سے کچھ نہیں کرے گا جنازہ ادا ہو چکا ہے کیونکہ امام صاحب کا جنازہ ادا ہو گیا ہے عبدالروح ملک انتناک سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں کھانا کھانا کیسا ہے جواب ہے کہ ضرورت مند کو مسجد میں کھانا کھانا جائز ہے اور بلا ضرورت مسجد کو ہوتل بنانا جو درست نہیں ہے ضرورت مند سے مراد ہے مثلا اعتقاف والا اسی طرح سے کوئی مسافر جس کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں وہ مسجد میں ہیں اس کو مسجد میں کھلایا جائے تو اس میں کوئی بزاقاف نہیں ہے اعتقاف والا اسی طرح سے مسجدوں میں افطار کیا جاتا ہے اور حرمہ شریفہ میں اور بہت سارے دنیا کے مسامہ ملکوں میں مسجدوں میں شام کو افطار کیا جاتا ہے اس خانے پینے کی اجازت دی ہے لیکن کچھ لوگ گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کر کے پورا یہ جو ہے وہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں اور خانے پینے کے وہی جگہ مقرر کر لیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے بر بینائے ضرورت مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے مثلا فرض کیجئے مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے تھے بیان کے دوران انہوں نے پانی پی لیا ظاہر اجازت ہے اسی طرح سے مسجد میں نکاح پڑا گیا نکاح پڑنے کے بعد پھر وہاں خجوریں تقسیم کی گئی تو ظاہر ہے مسجد میں وہ خجوریں کھائی جا رہی ہیں اجازت ہے اسی طرح سے مسجد میں افطار ہو رہا ہے خجوریں تقسیم کی گئی اسی طرح سے بٹھائی تقسیم کی گئی پھال تقسیم کی گئے تو یہ کھانا پینا جائز ہے اس کے علاوہ مستقل وہاں گھروں سے کھانا لالا کر کے مسجد میں بیلا ضرورت ہے اگر کھائیں تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے پھر جن صورتوں میں مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے ان صورتوں میں مسجد کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے بخاری شریف میں حدیث ہے جہاں مسجد کا بیان ہے اتار اتار کر کے خجوریں کھایا کرتے تھے اور آج بھی عرب ملکوں میں بہت ساری جگہوں پر مسجد میں دروازے کے پاس خجوروں کا پورا تھیلہ رکھ دیتے ہیں اور لوگ نکلتے ہیں اور اس میں سے خجوریں اٹھا کر کے کھاتے ہیں اور گھٹیاں وہی ڈالتے ہیں یہ عرب لوگوں کے چند اچھی خصوصیات مثل ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسجد میں پانے کا انتظام بھی رکھتے ہیں پینے کا اور خجوروں کے کھانے کے انتظام بھی رکھتے ہیں چاہاں جب تھنڈی فریز کی بوتلیں مسجد میں پی جاتی ہیں اور خجوریں کھائی جاتی ہیں تو اس طرح سے کھانے پینے میں بزائیخہ نہیں ہے لیکن باقاعدہ مسجد کو ہوتل کی شکل دے دی جائے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کے سوالات اب یہ کچھ سوالات واقع ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اگلی کسی نشست میں کریں گے پچھلے سوالوں میں سے بہت اہم ترین سوال جو ہمارے بھائی نے بھیجا تھا وہ ان کا سوال یہ تھا کہ یوٹیوب جو سوشل میڈیا کا ایک بہت مشہور پریلٹ فارم ہے اس سے پیسہ کمانا جائز ہے نا جائز اس وقت میں نے بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ کچھ شکلیں جائز ہیں کچھ شکلیں نا جائز ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر اپنا سوال دوبارہ بھیجا اور صحیح کیا اور درست کیا کہ اس میں تفصیل سے جواب دینے کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں آپ اس وقت میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس لئے کہ یوٹیوب پر پیسہ کمانے کے مطالب غور خوض بھی کرنے کی ضرورت تھی اور دوسرے علماء کے رائے سننے کی بھی ضرورت تھی اور دوسرے علماء سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت تھی اس وجہ سے سب کچھ کرنے کے بعد اب یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کے مسئلے کے بارے میں جواب عرض کیا جا رہا ہے اس سلسل میں پہلی بات سمجھنے کی جو یہ ہے کہ جلدی میں اس طرح سے کسی چیز کو جائز و ناجائز قرار دینا کہ اس کے لئے جو ضروری تحقیق ہے وہ ابھی نہ کی گئی ہو یہ غلط طریقہ ہے جب تک کسی مسئلے کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات نہ ہو جائیں تحقیق نہ ہو جائیں اس کے جائز ہے ناجائز ہونے کا اچھی طرح سے فیصلہ نہ ہو جائے تب تک کسی چیز کو جائز کہنا اور کسی چیز کو ناجائز کہنا بہت زیادہ نادھانی کی بات ہے اور اللہ حفاظت فرمائے ہو سکتا ہے ایسے انسان سے معاقضہ ہوگا قیامت کے دن اگر اس نے کسی جائز کو ناجائز کہ دیا تب اور اگر کسی ناجائز کو جائز کہ دیا تب دونوں صورتوں میں معاقضہ ہوگا اور پکڑ ہوگی یعنی یہ کہا جائے گا کہ ایک چیز جائز تھی تمہیں کس نے حق دیا تھا اس کو ناجائز کہنے کا اور ایک چیز ناجائز تھی تمہیں کس نے حق دیا تھا اس چیز کو جائز کہنے کا اس لیے یہ جو ہمارے بعض دفعہ ہماری زبانوں پر بلا تحقیق کیا جاتا ہے یہ چیز حرام یہ چیز جائز یہ درست یہ صحیح طریقات نہیں ہیں اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ آدمی حلال کو حرام بولنے لگے اور حرام کو حلال بولنے لگے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے لہٰذا عام طور پر جو محتاط علماء ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پوری بصیرت نہ ہو جائے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا پورا انشرا نہ ہو جائے اتمنان نہ ہو جائے تب تک وہ توقف کریں ہمیں نہیں مالو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتاب میں لکھا ہوا ہے ان سے پوچھا گیا مسئلہ انہیں کا بجی نہیں مالو دوسرا مسئلہ پوچھا گیا انہیں کا بجی نہیں مالو تیسرا مسئلہ پوچھا گیا انہیں کا لا عدلی چوتھا مسئلہ پوچھا گیا انہیں کا لا عدلی بجی نہیں مالو تیس چالیس مسئلوں میں سے چند مسئلوں کے بارے میں انہیں جواب دیا باکہ ہر مسئلے کے بارے میں انہیں کہا لا عدلی بجی نہیں مالو ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا رویہ یہ رہا ہے بہرحال ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پورا انشرا نہ ہو جائے پورا اتمنان نہ ہو جائے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا تب تک اپنی زبان سے نجائز ہونے کا فیصہ سناتے ہیں اور نجائز ہونے کا فیصہ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روشک پر باقی رکھیں اور اس میں جو احتیاط ہے اس احتیاط کا ہم کو اور ساری امت کو نفع اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے یوٹیوب سوشل میڈیا کے ایک مشہور پر فرم ہے اس میں کوئی بھی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے ویڈیو ڈال سکتا ہے اور پوری دنیا میں یہ ویڈیو گھر بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے یوٹیوب سے پیسے کمانے کے کئی طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ ناظرین اور سبسکرائب کرنے والوں کے بڑی تعداد کو جمع کریں اگر ایک خاص تعداد وہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کو معوضہ ملتا ہے اور یہ جو معوضہ ملتا ہے وہ کیا کہ جب وہ تعداد وہ پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر چونکہ اس کی تعداد اس درجے میں آ گئی تو اب اس کے اس کے چینل پر اشتہارات آنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں تو اب اس کے یوٹیوب پر اشتہارات آئیں گے تاکہ وہ زیادہ زیادہ ناظرین وہ اشتہارات دیکھیں اور اشتہارات جن کمپنیوں کے ہوتے ہیں ان کمپنی کی سیل ہوگی یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں ان اشتہارات کے ذریعے سے لوگ پیسہ کماتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ پیسہ کمانا جائز ہے ناجائز تو خلاصے کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اگر دو باتیں پائی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ ناجائز ہے اور اگر دو باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ کمانا جائز ہے وہ دو باتیں کون سی ہیں سوال یہ ہے کہ اشتہار کس چیز کا اگر ناجائز چیز کا اشتہار ہے مثلا شراب کا مثلا بینک کا مثلا انشورنس کمپنی کا مثلا کسی مثلا کسی ڈانرس پروگرام کا مثلا کسی غلط فنکشن کا یا مثلا کسی غلط ایونٹ کا اگر ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے تو وہ ایڈورٹائزنگ چونکہ ناجائز کام کے ایڈورٹائزنگ ہے اور اسلام کہتا ہے جو لوگ فوش کام دنیا میں پھیلا رہے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے تو چونکہ ناجائز چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے اس ناجائز چیزوں کی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ حرام ہوگا شکل نمبر دو جائز چیزوں کے ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے مثلا قسم قسم کے کپنوں کے ایڈورٹائزنگ ہے آن لانگ شائپنگ کرنے کے ایڈورٹائزنگ ہے آن لانگ مارکٹنگ کرنے کے ایڈورٹائزنگ ہے اس طرح کی یا بہت سارے کسی کپنی کے پروڈکس کے ایڈورٹائزنگ ہے یا مثلا گاڑیوں کے ایڈورٹائزنگ ہے یا سوکوٹر موٹر گاڑیوں کے ایڈورٹائزنگ ہے غرض یہ کہ جائے یا مختلف قسم کے کھانوں کے ایڈورٹائزنگ ہے غرض یہ کہ کھانے پینے لباس اور دوسری استعمال کی چیزوں کے ایڈویٹائزنگ ہے تو یا مکانوں میں ترہ ترہ کی جو چیزیں استعمال کی جاتے ہیں ان کے ایڈویٹائزنگ ہے تو یہ ایڈویٹائزنگ کیونکہ جائز ہے اس لیے وہ اس لیے یہ اس ایڈویٹائزنگ کے کی وجہ سے پیسہ جو آئے گا وہ حرام نہیں ہوگا مگر اگر یہ ایڈویٹائزنگ کی جا رہی ہے عورتوں کی ذریعے سے اور وہ عورتیں جو ہے وہ فیشن کے ساتھ اور اوریانیت کے ساتھ وہ ایڈویٹائزنگ کر رہی ہے مثلا فرض کیجئے اچھے کپڑوں کے ایڈویٹائزنگ کی جا رہی ہے مگر ایڈویٹائزنگ کے لیے استعمال کیا گیا کسی خاتون کو اور وہ خاتون ڈاؤنس کرتے ہوئے ناشتے ہوئے کپڑے لہراتے ہوئے دکھا رہی ہے تو جواب آئے گا ایڈویٹائزنگ تھی جائز چیز کی مگر ایڈویٹائزنگ کہ طریقہ غلط تھا وہ طریقہ تھا عورت کے ناش گانے کے ذریعے سے عورت کے مارڈنگ کے ذریعے سے یا عورت کے رخص کے ذریعے سے تو غرض یہ کہ طریقہ کار غلط رہا چیز جائز تھی جب جائز چیز کے ایڈویٹائزنگ ہو اور طریقہ کار بھی غلط نہ ہو تو اب جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ حلال اور اگر ناجائز چیز کے ایڈویٹائزنگ ہو اور اب پیسہ آئے تو وہ ناجائز اور اگر جائز چیز کے ایڈویٹائزنگ ہو لیکن عورت استعمال ہو رہی ہے تو یہ پیسہ بھی ناجائز ہے کیونکہ طریقہ غیر شرائی ہے غیر شرائی طریقہ مگر اصل میں وہاں ایڈویٹائزنگ جو ہے وہ چیز کی ہے عورت کا یہ طرز عمل دو عورت کو بیچ میں لانا جو ہے یہ وہ میجر انصر نہیں ہے جس کے وجہ سے ساری عمدنی حرام ہو جائے گی اس کا کچھ طرف کچھ جز حرام ہو جائے گا اب اگر ایڈویٹائزنگ ہو رہی ہے مثلا خدا نہ خواستہ ناجائز کی اور اب پیسہ آ رہا ہے تو سارا کا سارا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہے اور اگر جائز چیز کے ایڈویٹائزنگ ہو رہی ہے مگر بیچ میں عورت نے ایڈویٹائزنگ کی ہے اور عورت استعمال ہوئی ہے اور ننگا پن استعمال ہوا ہے تو اس وقت کچھ پرسنٹیج کچھ پرسنٹ پیسہ صدقہ کر دینا چاہیے اس لیے کہ یہ سارا کا سارا مکمل حلال نہیں ہے مکمل اس لیے حلال نہیں ہے کہ بیچ میں عورت آئی ہے اور عورت کا ننگا پن اسلام حرام ہے اسلام ایمان ہے تو عورت کے ننگے پن کے وجہ سے اس میں ناجائز جز داخل ہو گیا لیکن کل کا کل یہ ناجائز نہیں کیونکہ ایڈویٹائزنگ کیا ہوا جائز چیز کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واضح ہو گیا ہوگا لیکن اگر ابھی واضح نہیں ہوا تو اگلی کسی نصبی میں اور ڈیٹیل کے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے ساری شکلیں الگ الگ کر کے پھر ساری شکلوں کا حکم میں الگ الگ بیان کروں گا اس وقت میں شارٹ میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانے میں دو شرطوں کے ساتھ اجازت ہے اور دو شرطوں میں سے ایک چیز پر اگر ٹوٹ جائے گی تو ناجائز ہو جائے گا شرط نمبر ایک ایڈورٹائزن جائز چیز کی ہو اب جو آمدنی ہوگی تو جائز ہوگی اور نمبر دو جائز چیزوں کے ایڈورٹائزن میں خاتون عورت دانس وغیرہ کے ذریعے اجتماعات نہ ہو رہی ہو اگر ایسا ہوا تو وہ آمدنی جو ہے اس کا کچھ حصہ جائز ہے کچھ حصہ ناجائز ہے جو ناجائز حصہ ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے اور جو ناجائز حصہ صدقہ کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس سے صدقہ کے سواب ملے گا بلکہ اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کا اپنی ذات پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے دراصل انسان کے پاس اگر ناجائز پیسہ آ جائے ناجائز پیسہ آ جائے تو ناجائز پیسے کے لیے حکم کیا ہے جواب ہے کہ اس کو غریبوں کو تقسیم کر دینا چاہیے اور یہ حدیث میں ہے لا صدقت من غلول کہ ناجائز ذریع سے جو پیسہ جمع کیا گیا اس کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں صدقے کے نیت نہیں ابتہ غریبوں کو وہ پیسہ دے دینا چاہیے تو جس جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ میں کوئی خاتون بیست میں استعمال ہوئی ہے یا کوئی اور ناجائز ذریعہ استعمال ہوا ہے اس سے جو پیسہ آیا ہے اس کا کچھ پرسن پانچ یا تس پرسن جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اور باقی آپ کا پیسہ جائز ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ناجائز ایڈورٹائزنگ ہے تو پیسہ ہی جائز نہیں اور اگر مکمل عورتوں کے ذریعے سے ناجائز چیز کے ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے مثلا شراب کمپنی کی ایڈورٹائزنگ عورت کے ذریعے سے ہے تو یہ تو کہتے ہیں یہ ڈبل حرام ہو گیا ایک تو شراب کے ایڈورٹائزنگ اوپر سے عورت کے ذریعے سے شرابیوں کے ذریعے سے باران وہ تو مکمل تو اپر حرام ہو جائے گا وہ پیسہ استعمال کرنا بلکت جائز نہیں ہے اس کے بعد پھر ان ایڈورٹائزنگ کو کیا ہم کیا ایسی کوئی شکل ہے کہ ان غلط ایڈورٹائزنگ کو ہم روک دیں تو جواب ہے کہ یہ ٹیکنیکل کا معاملہ ہے اور جو اس سے مہرین ہیں وہ پتا سکتے ہیں کیا آپ اپنے چینل پر غلط ایڈورٹائزنگ کو کیسے روک پائیں گے اور کیسے ان کو بہن کر سکتے ہیں یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور وہ پتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی شان ہوں آپ کے سوالات کو بھی اور ہماری طرف سے پیش کی گئے ان جوابات کو بھی ہم سب کی ہدایت کے ذریعہ بنائیں اور دینی اسلام کے اچھے سمجھنے کا اور اسلام کے متعلق اگر کہیں کوئی غلط سیمی ہے اس غلط سیمی کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں وہ آخر بھی باقی ہیں انشاءاللہ اگلی ایک مجل جس میں ہم ان بقیہ سوالوں کا بھی جواب پیش کریں گے شکریہ اللہ تعالی بہت خوش رکھے بہت آفیت میں بہت ہدایت پر قائم و دائم رکھے اللہ علم عمل صلاح اور تقویہ اور دنیا اور آخر